اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات و السلام علی اشرف الخلائی کی اجمائین سید الاولین والاقرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفینا و حبیبنا و حبیبِ الٰہ العالمین وعلى اہلِ بیتِهِ الطیبین الطاہرین الْخُدَاتِ الْمَحْتِيهِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَجَبِينَ السلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَصَحْبِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَصَحْبِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکم یا سیدت النساء العالمین یا فاطمت الزہرہ السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا عبا محمد الحسن السلام علیکم یا عبا عبداللہ الخسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ عبدالقادر جیلانی السلام علیکم یا سید علی بن عثمان حجبیری السلام علیکم یا سید میرا حسن بن جانی یا جدی پرے صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم تمام ادنا لوگوں کے ٹیچر حضرت سید علی بن عثمان حجبیری رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب لکھی کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا فرماتے ہیں استخارہ کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا ہم بارگاہ رب العزت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تمام نبیوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ولیوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بلخصوص حضرت داتا صاحب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں استخارہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو آمین یا رب العالمین حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے کیونکہ سننے والا خالصتا اللہ کی رضا کے لیے ایفٹ کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے اور کہیں جا کر سنتا ہے بولنے والا بعض اوقات نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بولتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارا بولنا اور سننا رب کی رضا کے لیے ہو جائے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو آمین یا رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے کشف المعجوب ریڈنگ سیشنز چل رہے ہیں اور ہم اس وقت کتاب کے دوسرے حصے میں موجود ہیں کتاب کا یہ وہ حصہ ہے جہاں پر داتا صاحب تبع تابعین میں سے یعنی فالوئرز آف دا فالوئرز ان کے اندر جو سینٹس پیدا ہوئے تھے جو علی اللہ پیدا ہوئے تھے ان کا تعرف ہم سے کروا رہے ہیں ان کی پروفائل ہم سے شیئر کر رہے ہیں کتاب جیسا کہ ہم تذکرہ کرتے ہیں ہمیشہ آغاز میں کہ داتا صاحب نے پرجن میں لکھی تھی اور اس کی پہلی ٹرانسلیشن ایٹین نائٹی فور میں مولوی فیروزدین صاحب نے اردو میں کی تھی ہم اسی اردو ٹرانسلیشن کو یوٹلائز کرتے ہیں یوز کرتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کی روح پر ان کی قبر پر اپنا کرمیں خصوصی کر کیونکہ یہ مولوی صاحب کی ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے داتا صاحب کا میسج ہم تک پہنچ رہا ہے لاسٹ ٹائم ہم نے دو علیہ اللہ کو پڑھا تھا ایک حضرت ابو محمد احمد بن الحسین الحریری رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت جنید بغدادی کے سٹورنٹس میں سے بھی تھے اور جنید بغدادی کے جانشینوں میں سے بھی تھے ان کے پرنسپل سٹورنٹ تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی دعا صاحب نے میں بتایا تھا کہ ان ولی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کو کافی سمجھے تو اس کا باطن درست ہو جائے گا اگر جو دونٹس اللہ نے جن دونٹس سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے تو انسان کا کیریکٹر اور اس کی صیرت جو ہے وہ نیک ہو جائے گی اور جس نے غیر مناسب غزاؤں سے پریس کیا اس کی جو طبیعت ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ موڈریشن پر آ جائے گا تو حضرت ابو محمد احمد بن الحسین الحریری رحمت اللہ علیہ جو کہ پرنسپل سٹورنٹ تھے جنید البغدادی کے وہ اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھنا یعنی اللہ پر ٹوٹل ریلائنس اور دونٹس سے بچنا اور غیر مناسب غزاؤں سے پرہیس کرنا اس کے پر ایمفسس دیتے ہیں اور داتا صاحب نے بھی اس کی فردر ایکسلینیشن اور کلاریفیکیشن کی تھی اگلے جو سینٹ ہم نے پڑھے تھے وہ حضرت ابو العباس احمد بن محمد بن سہل العاملی رحمت اللہ علیہ تھے حضرت عاملی رحمت اللہ علیہ کا ایک مختصر سا پول تھا کوٹیشن تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ان چیزوں سے سیٹسفائی ہونا جس سے طبیعت کو الفت ہو طبیعت یعنی جس سے محبت کرے انسان کو سپیرچول میسٹریز کو انلوک کرنے سے روکتی ہیں تو اگلی ساری کانوزیشن پھر اسی کوٹیشن کی انٹرپیٹیشن میں گزر گئی تھی اور داتا صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا کہ انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر نفس اور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بلینڈ ہوا ہوئے آپس میں اور ہماری جو طبیعت ہے وہ دنیا سے محبت کرتی ہے اور آخرت سے محبت کرتی ہے دنیا سے محبت تو کرتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا اس کو نظر آرہی ہے دنیا کے پلیجرز اس کو نظر آرہے ہیں اور دنیا بھی کریئیٹڈ ہے یہ انسان بھی کریئیٹڈ ہے ایسنس میں دونوں سیم ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں چلو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ انسان جو آخرت سے محبت کرتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر کوئی فیکلٹی ایسی ہے نہیں کہ وہ آخرت کو اصل میں پرسیف کر سکے تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ آخرت سے محبت کرتا ہے اصل میں وہ اگنرنٹ ہے وہ زوم باطل کا شکار ہے یعنی اس کی وہ جو ایرگنس ہے ہوتینیس ہے وہ بیسلس ہے کیونکہ وہ آخرت کو جانتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص آخرت کو واقعی جانتا تو اس کی طبیعت ویسے ہی دنیا اور آخرت کے کانسپٹ سے ہی سیور ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے تو یہ دادہ صاحب نے کہا کہ جو لوگ دنیا اور آخرت سے اصل میں محبت کر رہے ہیں وہ اپنی طبیعتوں اور اپنے نفس کی پریزنرز جو یہ سمجھ رہے کہ وہ آخرت سے محبت کر رہے وہ بھی پریزنرز اف ہیز اور ہر نفسی ہے اگر واقعی وہ آخرت کو جان جائے تو پھر وہ محبت نہ کرے بلکہ وہ اللہ کی یاد میں گم ہو جائے اور اس کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ محبت کرنی آج حضرت حسین ابن منصور اللہ اللاج رحمت اللہ اللہ کا تذکرہ ہے اور داتا صاحب نے دو تین جگہوں پہ ان بزرگوں کا آگے بھی تذکرہ آئے گا داتا صاحب نے مناسب سمجھا کہ ان کا تذکرہ کیا جائے اور وہ مناسب کیوں سمجھا وہ ہمیں مطلب داتا صاحب اس سے پہلے کہ ہم داتا صاحب کو سنیں ہمیں کوکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ حضرت حسین ابن منصور ہیں کون وہ کیا ہے ان کا معاملہ حضرت حسین ابن منصور ایک صوفی ہے اور دنیا کے لیول پر وہ ذرا کانٹروورشل ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہیں کیونکہ انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا ان الحق I am the truth حق کا جو ورڈ ہے وہ انطور پہ اللہ ربو العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو I am the truth ورڈ کے لیول پہ ایک ہیرسی ہے ہیرٹک والا کال ہے اس کو اس طرح سے کہنا جس کی پاداش میں ان کو سولی پر لٹکایا گیا اور اس دور کے بھی بہت سے صوفیات ہیں جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے اور صوفیوں کے جنیدل بغدادی بھی جس میں شامل تھے انہوں نے کہا بس ہاں ایسے ہی ہوگا ان کا کلمنیشن تو اب منصور اللاج دنیا کے لیول پہ کانٹروورشل ہیں دیسپیوٹڈ ہیں داتا صوفی اور مولوی اور صوفی وں میں پہلی جنگ لڑی وہ چل رہی ہے نا ایک جنگ تو وہ سکولر تھا یہ خالی سوفی نہیں ہے اسلام کا بھی یہ تیچر اور لیڈر تھا یہ قرآن کا بھی لیڈر تھا یہ تفسیر کا بھی لیڈر تھا اب ایک ایراتک قسم کے سوفی سامنے آگئے منصور اللاج جو کہ سوفی آگے ہاں بھی کانٹروورشل ہیں داتا صاحب کو شریعت کالم جنہوں نے اٹھایا ہو ہے ساتھ ساتھ جو مولویوں کے ساتھ جنگ لڑے ہیں اور ہر سوفی کا تعرف کراتے وقت یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا کامل ہے یہ شریعت کے لیول بھی پرفیکٹ ہے سوفی تو ہے یہ سوفی تھے ہاں ایک سوفی تھے لیکن داتا صاحب نے ان کے پر ان کی پروفائل تھوڑی سی لمبی لکھی باقیوں کے مقابلے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب ان کو ٹھیک سمجھتے لیکن داتا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سٹوڈنٹ انڈر سٹینڈ کرے کہ آئیم دی ٹھوٹ کا کیا مطلب ہوگا یا کیا چیز ہے کیا ہمیں آئیم دی ٹھوٹ کہنا ہے کیا ہم کہہ سکتے ان الحق یا اگر وہ ہی کہہ رہے تھے ان الحق تو کیا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے یعنی حضرت حسین ابن منصور صوفی ہیں غلط تو نہیں ہے لیکن ایک سٹوڈنٹ نے ان کی باتوں کو کیسے انٹرپرٹ کرنے اور ان کی باتوں کو کیا بلائنڈلی فالو کرنے ہے اس کو یا کوئی ایک پاتھ ہے جس کے پر چل لیں تو داتا صاحب نے ان کو اگنور نہیں کیا اور ان کے پر ٹائم لگائے لیکن اب وہ مولویوں کے سامنے ایک اور وں ایک قبلہ ہوتا ہے مطلب ایک شہید جس کی طرف سب جیسے اگر ہم اسلامی ہسٹری میں دیکھیں تو جو امام حسین نے شہادت سے ہسٹری کے اندر ایک مقام اٹین کیا ہے جنرلی سارے مسلمانوں کے لیے جہاں پر شہادت کی بات ہوتی ہے تو امام حسین کا کریں اچھا اس سے پہلے کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ داس صاحب تو ابھی کانوزیشن کریں گے میں کانٹیکس تاکہ ہم ایک پیج پہ ہوں اور ہم آگے چلیں بندے کا رب کے ساتھ ایک تعلق ہو سکتا بس وہ ہے لب کا تعلق کہ آپ خدا سے محبت کر سکتے اور کرنی چاہیے مولویوں سے تھوڑا سے ہٹ کے اولیاء اللہ کی یہ ٹیک ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے یعنی اللہ یہ چاہتا جب اللہ نے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا یا میں نے چاہت کی کہ مجھے پہچانا جائے جسے انگریزی میں وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مجھے محبت کی کہ مجھے کوئی پہچانے تو صوفیاء کے نظی کی حدیث کچھ بڑی امپورڈن ہے کہ اللہ کی جو پہچان کا راستہ ہے وہ اللہ سے محبت کے پات سے یعنی اس سے بندہ کشش محسوس کرے اس رب سے تو جب صوفی کشش کے راستے پر چلتے ہیں تو ایک ایسا پوائنٹ آجاتا ہے کہ وہ کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں اور جس کشش کے وہ سہر میں ہوتے ہیں پھر ان کو وہی محبوب نظر آرہا ہوتا ہے اور اس سٹیٹ پہ جا کے میں ہوتے ہیں ایک لیول کی تو تب ان کے اس جذب اور اس مستی اور اس ایکسٹسی میں ایسے جملے نکلتے تو حسین ابن منصور وز ایکشلی ایلوور آف آل مائیٹی اللہ اور وہ لیول پر وہ پلگرمج پوائنٹ بھی ہیں اگر وہ کانٹروورشل ہیں تو ایک لیول پر وہ قبلہ بھی صوفی وں کا ہیں وہ لورز والے پات کے صوفی وں گئے عمر بن عثمان مکی کے پاس گئے جنید بغدادی کے پاس گئے اور تین حج کیے اب حج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کہا لیکن نعوذب اللہ وہ خدا نہیں سمجھتے تھے وہ خدا کے رستے پہ تھے اور جو انہوں نے پہلا حج کیا تو وہ کہتے ہیں کہ راستے میں اور انہوں نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا تو پورا جو جرنی تھی انہوں نے روزے سے رہے وہ جب حج تک پہنچے ہیں وہ روزے ہی تھے روز روزہ رکھتے تھے پھر انہوں نے ثرڈ حج کیا اور ثرڈ حج سفر ہے ان کا اس میں ان کو دو سال لگے اور دو جو سال گزرے اس وقت ان کو مشاہدہ کہ لیں جو بھی صوفیوں کی درجہ پہ پہنچے اور اس کے بعد وہ ایک انالحق والی سٹیٹ پہ پہنچ گئے اب ہم داتا صاحب رضی اللہ سے ہی سنتے ہیں کہ اس کا یہ کیا معاملہ ہے اور اس مختصر سا کانٹیکس ہم نے بیلڈ کی ہے اس کا دعا صاحب فرماتے ہیں اب المغیس الحسین بن منصور الحلاج حلاج ویسے ان کا ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ کارٹن سے فائبر جو علیدہ کرتا ہے جو رو کارٹن سے فائبر ہوتے ان کو علیدہ کرنے والے کو حلاج کہا جاتا ہے تو یہ ان کے جو والد تھے اور بعض روایات میں والد آتا ہے اور بعض روایات میں یہ خود یہ کوٹن کو علیدہ کرتے تھے یعنی رو کوٹن کو پروسس کرتے تھے اور فائبر کو ہٹاتے تھے حلاج کہتے اور پھر اسی سے ان کا لقب یہ حلاج اسرار ابو المغیس ان کی کنیت ہے ابو المغیس حسین ان کا نام ہے منصور ان کے والد کا نام ابو المغیس الحسین بن منصور اللہ اللہ رحمت اللہ علیہ دعصہ فرماتے ہیں طبعہ طابعین میں سے ایک عالم معنی میں ڈوبے ہوئے میننگز میں ڈائیو کیے ہوئے تھے یعنی دعصہ اب اس جملے سے بتا رہے ہیں کہ وہ ریالیٹی کی ڈیپتھ کے اندر انہوں نے ڈائیو کی ہوئی تھی اپنے معنی میں ڈوبے ہوئے اپنے دعوے میں ہلاک شدہ دعوی ورڈ کی بات ہے نا کلیم تو دعصہ صاحب نے اس جملے سے پیراڈاکس کریئیٹ کی کہ میننگ میں جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ بلکل ٹھیک ہے جو ورڈ باہر آرہ تھا وہ ورڈ ان کو سلیپ تک یا ان کو کروسیفائے کر گیا ہلاک شدہ پیراڈاکس تبا تابعین میں سے ایک عالم مانی میں ڈوبے ہوئے اور اپنے دعوے میں ہلاک شدہ ورڈ کے لیول پہ پرابلم میننگ کے لیول پہ بلکل ٹھیک حضرت عبالمغیس الحسین بن منصور اللہ اللہ جرحمت اللہ تعالی آپ طریقت کے مشتاقوں اور مستوں میں سے تھے مشتاق کہتے ہیں ڈیزائر کسی چیز کی کرنا تو پات پہ چل رہے تھے ڈیزائرس تھے گوڈ سے میٹنگ کے حوالے سے اور مستوں میں سے تھے کسی یونین میں آتے ہیں پیسے تو مستی ڈرنک بھی مستی ہوتا لیکن جب علی اللہ یہ یا صوفیہ یا شورہ خاص صور پر صوفی شورہ مستی کو یوز کرتے ہیں یا شراب کو یوز کرتے ہیں تو ان کی اس سے مراد اللہ کے ساتھ ملاقات کی نشہ اور مستی ہوتی تدا سب کہہ رہے ہیں کہ طریقت کے مشتاقوں اور مستوں میں سے تھے یعنی اللہ کے ساتھ میٹنگ میں اس کے پلیجر میں رہنا چاہتے تھے آپ کا حال کوی کوی کہتے ہیں پکا یعنی جو انر سٹیٹ تھی وہ بلکل صحیح تھی کوی آپ کا حال کوی اور حمد عالی تھی اور ویسے بھی بڑے سٹیٹ فاس تھے اللہ کے راستے پر چلتے تھے مشایخ طریقت کی رائے آپ کے بارے میں مختلف ہے آپ کے بارے میں لوگ مختلف آراء کا اظہار کرتے اور کس میں صوفی ماسٹرز میں آپ صوفیاء کے ایک گروہ کے نزدیک تو مردود ہیں اور دوسرے گروہ کے صوفی کہہ رہا کہ آپ ریجیکٹ ہیں اور ایک گروہ کہہ رہا کہ آپ ایک سیپٹ ہیں اچھا جو یہ کہہ رہا کہ آپ ریجیکٹ ہیں وہ بھی کچھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں وہ بھی بہت تاورنگ لوگ ہیں ان کے نام داسہ بتا رہے ہیں ایک گروہ کے نزدیک تو مردود ہیں دوسرے گروہ کے نزدیک مقبول ہیں مثلا عمر بن عثمان المکی عمر بن عثمان المکی جنید وغدادی کے کنٹیمپرری اور ان کے سٹوڈنٹ میں سے بھی ہیں بعض روایات میں بہت بڑے سینٹ ہیں اور سب سے پہلے منصور اللاج آپ ہی کے پاس آئے تھے ساحل بن عبداللہ تستری اور پھر مردود ہے یہ فارغ ہے تو دعا سب کہہ رہے ہیں عمر بن عثمان المکی ابو یعقوب یزجوری ابو عیوب اکتہ اور علی بن سحل اسفحانی وغیرہ نے ان کو رد کر دیا ہے کہ یہ بڑے بڑے جو علیاء اللہ ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے راستہ یہ ابن اتار یہ ایک حنیف ابو القاسم نصر عبادی رحمت اللہ علیہ اور سب متاخرین نے ان کو قبول کیا ہے متاخرین کہتے ہیں بعد میں آنے والوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چار علیاء اللہ اور بعد کے سارے علیاء اللہ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں نہیں سارے کنٹیمپوری نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا لیکن آدھے کنٹیمپوری ریجیکٹ کر دیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں کرتے ہیں اس میں سے کچھ نے ایکسیپٹ بھی کیا لیکن زیادہ ایکسیپٹنس بہرحال بعد میں پھر لوگوں نے دیا پھر ایک جماعت نے آپ کے معاملے میں توکف کیا ہے توکف کہتے ہیں پوز کرنا نہ اچھا کہیں گے نہ برا کہیں گے حضرت ابو بکر شبلی حضرت حریری حضرت حسری اب یہ بھی بہت بڑے علیہ اللہ اور یہ دادا صاحب کے ٹیچرز میں سے ہے یہ جو لائن ابھی دادا صاحب میں کوٹ کی ہے جنید بغدادی ابو بکر شبلی ابو الحسن حسری یہ دادا صاحب کی ڈریکٹ لائن ہے یہ ٹیچرز کی تو کہہ رہے ہیں یہ سارے چپ ہیں اور یہاں پہ ویسے بریکٹ میں ہم آپ کو بتا دیں کہ بہت سے علیہ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنید بغدادی شبلی حضرت حسین ابن منصور کے انٹرنل کو اک نالج کرتے تھے مگر ان کے دعوے کے وہ خلاف تھے اور اس لیے وہ کہہ رہے تھے ورڈ کے لیول پہ اس نے کیونکہ یہ بریچ کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے دے نیو کے اندر کچھ اور ہے کیے وہ کچھ اور ہے بارال انہوں نے پاس کی ہے ان لوگوں نے وہ نہ ان کو اچھا کہتے ہیں نہ برا کہتے ہیں لیکن جنید بغدادی جنہوں نے وہ فتوہ دیا تھا جن کی وجہ سے ان کو ڈیت سینٹنس ہوئی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا تصوف کا روب اتار رہا ہوں اور میں اپنا مفتیوں والا روب پہن رہا ہوں اب اب میں پھر اسلام کی حد نافس کروں گا یہ اس طرح سے ہے اینیوے لیکن ان کے معاملے میں پاس ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں انہوں نے ججمنٹ نہیں دی ایک دوسرے گروہ نے آپ کو جادو اور اس کے اسباب سے منصوب کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا تھی وہ مجیشن تھے اچھا ان سے بہت زیادہ کرامات ظاہر ہوتی تھی بہت زیادہ بہت ہی زیادہ کسی نے کہا جی کھجور چاہیے آؤٹ او نو ویر آپ نے کہا جی مجھے ہلاو ہلایا تو سلیز میں سے کھجوریں نکل رہی ہیں کسی نے کہا جی فلانا میں نے ڈیزرٹ کھانا ہے آپ نے کہا ویٹ کرو یوں ہاتھ کی یا ڈیزرٹ دے دیا اس کو وہ پتہ چلا دی وہ حلوہ تو انڈیا کا ہے یہ عراق میں تو پھر کچھ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کوئی جن ہے ان کے پاس اس طرح کی یہ ڈیبیٹ سوئی ہیں یا جادو کرتے ہیں یہ تو کچھ ایسی بات بھی مشہور ہوگی لیکن بہت باقرامت ولی اللہ تھے اور یعنی الحق کہنے سے پہلے کی بات ہے کہ بہت باقرامت ابدا صاحب اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے زمانے میں شیخ المشائخ ابو سعید ابو الخیر شیخ ابو القاسم گرگانی اور شیخ ابو ابباس شکانی رحمت اللہ علیہ ہم نے آپ کے معاملے کو راز میں رکھا ہے یہ ایک اور ٹیک ہے اب یہ جو بزرگوں کے داتا صاحب نے نام لیے ہیں اگلے سیکشن میں داتا صاحب ان کا تعرف کروائیں گے یہ تقریباً داتا صاحب کے کنٹیمپرریز یا اس سے تھوڑے سے پہلے کے ہیں یہ والے بزرگ تو کہہ رہے ہیں ایک مسٹری ہے یہ اچھا برا چھوڑو راز ہے راز تو راز والی بات جو ہوتی ہے وہ پھر راز والی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک پوزیٹیف ٹینجنٹ ہے پوزیٹیف ان کی طرف ٹوورڈز سینٹ اور داتا صاحب فرماتے ہیں آپ کے معاملے کو راز میں رکھا ہے ویسے ان کے نزدیک وہ بزرگی تھے اور قابل احترام یعنی یہ جتنے میں نے پیچھے نام لیے ہیں وہ اندر سے ان کو سینٹ ہی مان رہے تھے اور ان کی رسپیکٹ کرتے تھے اچھا پھر داتا صاحب فرماتے ہیں لیکن استاد ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ رسالہ کشیریہ والے ہیں اور یہ داتا صاحب کی کنٹیمپرری ہیں ایج میں ان سے بڑے ہیں تیس چالیس سال پچاس سال تو داتا صاحب ان کو جب بھی لکھتے ہیں استاد کہہ کے لکھتے ہیں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن استاد ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اہلِ معانی اور حقیقت میں سے ایک بزرگ ہوئے ہیں اگر تو حسین ابن منصور واقعی ایک بزرگ ہے تو لوگوں کے ترک کرنے سے وہ ترک اور مردود ہرگز نہیں ہو سکتے اگر اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے سارے قیدیں وہ ولی نہیں ہیں وہ ولی ہے اور اگر وہ طریقت میں متروک اور اللہ کی طرف سے مردود ہو گئے تو لوگوں کے قبول کرنے سے وہ مقبول نہیں ہو سکتے انہوں نے ایک فائنل ٹیک دے دی اور یہ ہر بندے کے اوپر یہ ہی ٹیک اپلائے کرتی ہے جس کو اللہ مقبول کر دے پوری کائنات اس کی خلاف ہو جائے وہ مقبول ہے اور جس کو اللہ رد کر دے پوری کائنات جن و انس اس کے ساتھ ہو جائیں وہ مردود ہے کیونکہ اللہ نے مردود کیا ہے اس کو تو یہی بات انہوں نے فائنل بات اس معاملے پہ کر دی دادا صاحب فرماتے ہیں ہم اب دادا صاحب کی اپنی ٹیک بھی ہے تھوڑی سی ہم آپ کے معاملے کو حق تعالیٰ کے ہی سپرد کرتے ہیں نو ججمنٹ نائیدر پوزیٹیو نور نگیدیو حالانکہ پوزیٹیو ہی ہے اوبرال لیکن وہ ویسے ہی کو انہوں نے بات کی کہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور جس قدر کے حق کا نشان ہم نے آپ میں پایا ہے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں نو بو ون اور جتنا میں نے آپ کو سمجھا ہے تو میں نے آپ کے اندر حق کو پایا ہے اس لیے میں آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو دادا صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک تو اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں کے معاملوں کو اللہ کی طرف ویسے بھی جنرلی کیا کریں اور جو ان کی پوزیٹیو بات ہے اس کو ہم لیا کریں ٹھیک ہے جی تو دادا صاحب فرماتے ہیں ہم آپ کے معاملے کو حق دالہ کے سپرد کرتے ہیں البتہ جس قدر حق کا نشان ہم نے آپ میں پایا ہے ہم آپ کو بزرگی سمجھتے ہیں خلاصہ یہ ہے ان شورٹ تمام مشایخ کرام میں سے سوائے مادودے چند لوگوں کے آپ کے کمال فضیلت حال کی صفائی اور کسرت اشتہاد و ریاضت کا کوئی منکر نہیں ہے دادا صاحب کہتے ہیں ان شورٹ سارے گرینڈ صوفی ماسٹرز میں سوائے چند کے مادودے چند اردو کا محاور ہے بہت کم کم لوگوں کے آپ کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کرتا آپ کے حال کی صفائی ہے آپ کا انٹرنل کا صاف ہونا آپ کا اشتہاد کرنا آپ کا ریاضت کرنا سپیریچول کلینزنگ اس کا کوئی منکر نہیں ہے یعنی سارے اولیاء اللہ مجورٹی آپ کی رسپیکٹی کرتے ہیں اب دادا صاحب اچھا پیسے دیکھیں دادا صاحب جب کسی کوئی پوائنٹ بلڈ کرتے ہیں اس پوائنٹ کی جتنی پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں ساری بتاتے ہیں آپ کو پھر وہ اپنی کوئی بات کرتے ہیں انہوں نے ساری بات بتا دی آپ کو اور اس سے دادا صاحب آپ کو بھی ایک آپریچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ مان لیں لیکن آپ کے بس سارے انگلز ہونے چاہیے ہیں بات کو دیکھنے کے دادا صاحب فرماتے ہیں اس کتاب میں آپ کا ذکر درج نہ کرنا دیانت کے خلاف ہوتا ٹھیک ہے جی مطلب لوگ تو ای چاہ رہے ہوں گے کہ دادا صاحب جنہوں نے شریعت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ایک کانٹروورشل مان کو کیوں وہ لکھیں تو دادا صاحب نے کہا یہ تو ہونسٹی کے خلاف ہوتا کہ اولی اللہ میں ایک ولی اللہ ہوا ہے میں نے اس کو چھوڑ دی ہے کیونکہ بعض اہلِ ظاہر بعض اہلِ ظاہر یعنی کہ مولوی جو کہ لیٹر بیسٹ اپروچ والے ہوتے ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں ان کو کافر ناؤزباللہ کہتے ہیں اور ان کی بزرگی اور ولایت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کے حالات کو عذر ہیلا اور جادو سے منصوب کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج دراصل بغداد کا وہ ملحد و بے دین ہے جو محمد بن ذکریہ کا استاد اور ابو سعید کرامتی کا رفیق تھا حالانکہ حسین جن کے معاملے میں اولیاء کے درمیان اختلاف ہے وہ فارسیوں نسل اور بیزہ کے رہنے والے ہیں اور مشایق کا ان کو رد اور ترک کرنا ان کے دین اور مذہب میں تان کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے عجیب و غریب حالات کی وجہ سے ہے اس پیرے کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں دعا سب کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کا ذکر اگنور کر دیتا میری انٹیلیکچول آنسٹی کے بلکل خلاف ہوتا ہے یہ انٹیلیکچول ڈس آنسٹی ہوتی کہ میں ان کو اگنور کرتا اچھا دعا سب کہنے ہیں کچھ اہلے ظاہر ہیں مولوی ہیں وہ آپ کی ولایت کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجیشن تھا ایک آدمی ٹھیک ہے یہ تو ہیلا باس تھا ٹرکس کھیلتا تھا ٹرکس والا آدمی تھا فروڈیا تھا اچھا حسین ابن منصور ایک اور شخص بھی ہوئے اور وہ بغداد میں ایک ملہت کہتے ہیں بے دین کو محمد بن ذکریہ اور ابو سعید کرامتی کا رفیق یہ دو جو لوگ ہیں یہ جو کرامتی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس پہ ہم ایسے کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے اہلے تشیعہ کے ہاں ایک آف شوٹ تھی جسے اسماعیلی کہا جاتا ہے اور اسماعیلیز میں ایک ان کی وہ برانچ تھی کرامتیز اور اس طرح کے لوگ تھے وہ بلیف کرتے تھے ٹوٹل شریعت ختم ہو گئی اور ساری چیزیں باطن میں ہیں باطنی یعنی شریعت جو ہے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ایکزوٹیرک فارم نہیں ہے اس کی کوئی بھی ساری ایسوٹیرکی ہے سارا کچھ باطن میں ہی ہے تو انہوں نے ایسی ایسی سپریچول ایکسسائزیں شروع کی ہوئی تھی جس کا بظاہر شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا پھر وہ ایسی ایسی ریاضتیں بھی کرتے تھے اور پھر وہ میجک اور اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی گھسے ہوئے تھے یہ تو اب والے تو ویریانٹ ڈیفرنٹ ہے مطبق ویسے یہ ویریانٹ وہی سے آ رہے ہیں ہاں لیکن جو پرانے وقتوں میں وہ ویریانٹ تھا اس نے بقاعدہ جنت بھی بنائی ہوئی تھی اپنی اور وہ ایک اور ان کا ویریانٹ تھا جو اسیسنز کہلاتا تھا وہ لوگوں کو اسیسنیٹ کرتا تھا اور کہتا تھا اسیسنیٹ کا کرتا تھا وہ وقتی طور پر ان کو وہ نشاور جیسے کوئی چیز دے کے ان کو اپنی جنت میں لے جاتا تھا ادھر وہ انجوائے کرتے تھے یہ وہ کہتے تھے یہ بھی ایک سپیریچول وہ گروت ہے دفلانہ ہے بڑا لمبا چوڑا اس طرح کے سلطلہ تھا اگر ہم اسلامی تاریخ پڑھیں تو بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات اس کے اندر ہیں دعا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوئے ہیں دوسرا حسین ابن منصور ہے مطلب یہ تو ایک اہم سی بات ہے کہ ایک بندہ اس کا نام حسین ہو ابو کا نام منصور ہو حسین ابن منصور جو بغداد والا تھا جو بغداد کا رہائشی تھا جو عرب تھا جو کہ ان اسماعیلیز کا یہ جو کرامتی ہیں ان کا وہ رفیق تھا لوگ سمجھیں گے یہ وہ ہے حالانکہ جن حسین ابن منصور کے اندر اولیاء اللہ کا ڈسگریمنٹ ہے وہ تو عرب تھے ہی نہیں وہ تو پرزن تھے رہتے پھر بغداد میں تھے اینڈ پہ یا بسرا میں رہتے تھے وہ تو فارسی ان نسل ہیں تو داتا صاحب نے ایک اسٹوریکل کلاریفیکیشن سب سے پہلے دی ہے کہ جو لوگ حسین ابن منصور کو برا کہہ رہے ہیں اور ان کو مجیشن کہہ رہے ہیں وہ حسین ابن منصور تو دوسرا تھا جو کہ باطنی فرقوں کے ساتھ پھر رہا تھا اور یہ دو کیریکٹرز کے نام لے رہے ہیں محمد بن ذکریہ کا استاد اور ابو سعید کرامتی کا رفیق یہ دو کیریکٹرز ہوں گے کوئی اسٹری جو کہ کرامتی وہ ہوں گے وہ والے یہ کرامتی بھی وہ کینچی والا ہے یہ کرامت والا نہیں ہے یہ کینچی والا کاف ہے تو داس آپ کہہ رہے ہیں ہسٹوریکل کلاریفیکیشن نمبر ون حسین ابن منصور اللہ جو بغداد والا کوئی حسین ابن منصور ہے وہ نہیں ہے حسین ابن منصور پرشن تھے جو کہ ایرابائز ہوئے تھے جو کہ ادھر عراق میں آئے تھے ان کے بارے میں اولیاء اللہ کا اختلاف ہے تو یہ تو مجیشن تھے ہی نہیں یہ تو اللہ والے تھے پہلی بات تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں جی جی تو کہہ رہے ہیں یہ تو فارسیوں نسل تھے بیزہ کی ایرینین وہاں کے رہنے والے تھے اور مشایخ ان کو رد اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے دین اور مذہب میں مسئلہ تھا دین اور مذہب میں کرٹیسزم نہیں تھا ان کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے واقعات یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں دا صاحب کہ اگر کوئی ایراتک صوفی ہو جس کے واقعات بڑے ڈیفرنٹ طرح کے ہو تو کیا ہم ان واقعات کو ایزا لو یا ایزا صوفی کورڈ آگے پروموٹ کریں گے نہیں کریں گے جو صوفی ان کے خلاف ہیں وہ ان کے انٹرنل کے خلاف نہیں ہیں ان کے واقعات اور ان کا مرکیوریل ہونا ہے ایزا صوفی اس کے خلاف ہیں وہ ٹیک ہے یعنی ان کے مذہب کے خلاف نہیں ہیں وہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو صوفی خلاف بھی ہیں ان کے مذہباً ان کو مسلمان سمجھتے تھے ان کو ولی اللہ سمجھتے تھے لیکن وہ جو ان کے حالات تھے ان کے جو مو سے نکل رہا تھا وہ عجیب و غریب تھا وہ صرف اتنی لڑائی ہے ان کی پوری پوری لڑائی نہیں ہے ان کی بہرحال یہ کچھ دادا صاحب نے historical clarifications یہاں پہ کر دی ہے دادا صاحب فرماتے ہیں چنانچہ یہ پہلے سحل بن عبداللہ کے مرید تھے سحل بن عبداللہ تستری بہت بڑے ولی اللہ تھے ان کی اجازت لیے بغیر ان کے پاس سے چلے گئے تب وہ سحل بن عبداللہ کو چھوڑا تو انہوں نے بھی پھر غصہ کیا ان سے جلال کیا پھر عمر بن عثمان مکی سے تعلق پیدا کیا پھر ان کے پاس سے بھی بلا اجازت چلے گئے پھر حضرت جنید بغدادی سے تعلق پیدا کرنا چاہا حضرت جنید نے ان کو قبول نہ کیا اس سبب سے وقت کے سب مشایخ نے ان کو چھوڑ دیا پس وہ عمل میں متروک ہیں نہ کہ اصلے طریقت میں تاتا صاحب نے ایک اور بات کھولی ہے دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ بندے کا انٹرنل صاف ہوتا ہے لیکن بندہ ویسے غلطی کیا کر رہا ہوتا ہے عمل کے لیول پر اب پہلی غلطی کیا ہوئی کہ ٹیچر سٹوڈنٹ کا ایک عدب ہے جو تصوف کے اندر خاص طور پر جس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ سال بن عبداللہ تصری کے پاس گئے بغیر اجازت کے بھاگ گئے عمر بن عثمان مکی کے پاس گئے رہے پھر بغیر اجازت کے بھاگ گئے جنید بغدادی کو اس لیے بڑا غصہ تھا کہ پہلے تم نے ان کو چھوڑا ہے اب تم میرے پاس کیوں آگئے ہو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک سیپٹے نہیں کرتا اب یہ جو تین علیہ اللہ نے ان کا مرکیوریل ہونا یا کہیں کہ ان کا ریسلس ہونا اس کو پسند نہیں کیا نا ریسلسنس کو کہ تم ٹکتے کیوں نہیں ہوئے ایک جگہ پہ اور جنید بغدادی کے پاس جب یہ آئے تو انہوں نے پہلی چیز ان کو یہ کہی تھی کہ تم تمہارے اندر بہت زیادہ ریسلسنس ہے تم پہلے نا اوبیڈینٹ ہو کے کام ہو کے آؤ کاؤنسل کیا تھا انہوں نے ان کے اندر وہ تھا کہ میں خدا کے بعد جلدی پہنچوں کیا کروں یہ بہت وہ تھے ذرا تو دا سب کہہ رہے ہیں عمل میں متروک ہے یعنی ان کی یہ جو ریسلسنس ہے اولیاء اللہ اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ ریسلسنس کیوں ہے اصلے طریقت میں ریالیٹی اور مسٹیسیزم میں ان کو رد نہیں کیا جا رہا ریالیٹی اور مسٹیسیزم میں وہ ایک مسٹک ہی تھے اور وہ چل رہے تھے لیکن ہاں دنیاوی طور پہ کہہ لیں تھوڑے ریسلس تھے عمل میں متروک اصلے طریقت میں متروک نہیں ترک سے ہے متروک تو دا سب اس آرگومنٹ کو are we all on the same page ایکشنز میں تھوڑی سی وہ کمی کہہ لیں لیکن انٹرنل ان کا بلکل ٹھیک تھا وہ انٹرنل کو ایکسپریس شاید صحیح طرح کر نہیں پاتے تھے تو دا سب اس آرگومنٹ کی ایکزامپل لے کے آئے ہیں دا سب فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت شبلی نے فرمایا حضرت شبلی ابو بکر شبلی بہت بڑے ولی اللہ تھے ان کے کنٹیمپرری جنید بغدادی کے سٹوڈنٹ میں اور حلاج ایک ہی حالت میں ہیں ابو بکر شبلی کہتے ہیں میری اور اس کی سٹیٹ سیم ہے پس مجھے تو میرے جنون نے چھوڑ دیا اور اسے اس کی عقل نے حلاق کر دیا کہہ رہے ہیں اصل میں انٹرنل سٹیٹ ایک ہی ہے لیکن میرے پہ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ میری اس سٹیٹ نے یعنی اس جنون نے مجھے چھوڑ دیا ورنہ میں بھی مو سے یہی کہتا جو یہ کہہ رہا ہے لیکن اس کی عقل نے اس سٹیٹ کو پرسیف کرتے ہوئے غلط مو سے نکال دیا اس سٹیٹ کو عقل کے لیول پہ جب بیان کیا تو غلطی ہو گئی اس لئے حلاق ہو گیا ورنہ انٹرنلی بھی بہت بہت سیم بہت بہت سیم اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو جب کروسیفائی کیا گیا تو بڑے ظالمانہ طریقے سے تین دن وہ اینڈ پہ ہم بات کریں گے اس پہ لیکن سارے ان کو پتھر مار رہے تھے تو حضرت ابو بکر شبلی نے ان کو پھول مارا پتھر کھا کے یہ بلکل ہستے تھے مسکراتے تھے کسی کو کشنی گیاتے تھے جب پھول مارا تو یہ روئے انہوں نے کہا ابو بکر شبلی نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پھول مار رہا ہے تم رو رہے ہو انہوں نے کہا وہاں سے کہ تم میرے صاحب حال ہو تم حقیقت جانتے ہو کہ میں کیا ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ان کے پتھر وہ جاہل ہیں ان کے پتھر مجھے تقلیف نہیں دیتے تیرا پھول مجھے تقلیف اس نے دی ہے کہ تمہیں جانتے ہوئے مجھے مار رہی ہے یہ انہوں نے انہیں کہا تھا تو حضرت ابو بکر شبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی حالت میں انٹرنل ایک ہی تھا مارا تو داسہ فرماتے ہیں اگر وہ دین میں ماتون ہوتے ماتون یعنی کرسڈ ہوتے حسین ابن منصور حلاج یعنی ان پہ تانہ ہوتا کرٹیسزم ہوتا تو حضرت ابو بکر شبلی کبھی یوں نہ کہتے کہ میں اور حلاج ایک ہی حالت میں ہیں ابو بکر شبلی کبھی بھی نہ کہتے کہ we are in the same state اور حضرت حنیف رحمت اللہ علیہ جو کی بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا ہے وہ عالم ربانی ہے حسین ابن منصور بڑا رب والا عالم ہے رب کی مستریز کو جاننے والا ہے تو داسہ فرماتے ہیں آپ کی بزرگی اور فضیلت پر اور بھی بہت سے شواہد ہیں یعنی جو آپ کی پائٹی اور آپ کا سٹیٹس ہے اور بھی بہت سے آرگومنٹس ہیں پس بعض مشائق کی ناراضی اور ان کی نافرمانی پھل لائی اور طریقت میں لوگوں کی نظر میں ماتون اور متروک بنے داسہ اب کہہ رہے ہیں پس پرابلم یہ تھی کہ کچھ صوفی ٹیچرز کی جو ان سے ناراضی ہوئی ہے جو وہ ناراض ہوئے ہیں انہوں نے ان کو اس حال تک پچایا تیچر کا تو دیکھیں اسلامی کی تصوف میں تیچر کے سامنے جب سٹوڈنٹ آگیا ہے تو سٹوڈنٹ is like a dead body اب اس نے تیچر کو سب کچھ مان لیا ہے اب مطلب سب کچھ انہوں نے نینہ مانا اس سنس میں یہ ریسلس تھے یہ جلدی میں تھے کہتے تھے مجھے بتاؤ جلدی جلدی وہ کہتے تھے ہم بتائیں گے تم پہلے ٹوین تو پوری طرح سے ان کے اندر وہ ایک ریسلس نس تھی مقابلتاً پھر ایک لیول یہ آیا ڈیبیٹ سپوت کرتے تھے تو حضرت جنید البغدادی سے ڈیبیٹ کی کہ کیا سوشل چینج ہمیں لانی چاہیے اے سوفیس کہنے ہی لے کے آنی چاہیے تو وہ چپ رہے کیونکہ جنید البغدادی یہ سمجھتے تھے کہ سوشل چینج کاکا بعد میں لے کے آئیں پہلے اپنا ہارڈ کی چینج تو لے کے آو نا پہلے ہر کوئی اپنے ہارڈ کو کلینز کرے سوشل چینج بعد میں دیکھیں گے پہلے خود اپنا مان تو صاف کرو نا تو ان کو ہوتا تھا نہیں تو یہ ساری چیزیں تھی پھر جیسے عمر بن عثمان مکی تھی ان کے پاس ایک کتاب تھی گنج نامہوں سے کہتے ہیں وہ چرالی مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو وقت پہ دی جائیں تو آپ کو سمجھ آئیں گی وہ اگر آپ کو کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے تو آپ ان چیزوں سے غلط مطلب ڈیرائیف کریں گے تو عمر بن عثمان مکی وہ اپنے جائیں نماز میں رکھتے تھے اور وہ کسی کو دیتے نہیں تھے کہ وہ کتاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وہ ہے یہ مجھے دیتے نہیں ہیں انہوں نے چرائی اور بھاگ گئے تب انہوں نے بدعا کی کہ یہ ابھی اس کا اہل نہیں اور لے گئے اور یہ غلط کنکلوجنز ڈروہ کرے گا اس سے وہ بڑے جلال میں آیا اس لیے دا صاحب نے شروع میں لکھا ہے کہ عمر بن عثمان مکی نے کہا رد ہے ان کے پاس رہے سب سے زیادہ ٹائم تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جنید البغدادی عمر بن عثمان مکی ان کی نراضی ان کو یہاں تک لے گئی ہے دنیاوی طور پر اور دیکھیں وہ بھی تو بہت بڑے سینس ہیں اگر یہ انہال حق ہیں تو وہ ان کے بھی ٹیچرز ہیں وہ گنج نامہ اسے کہتے ہیں گنج خزانے کو کہتے ہیں وہ کہتے تھے وہ ٹریجر مجھے دیں کدھر ہیں کہہ رہے ہیں کہ مشایخ کی نراضی اور ان کی نافرمانی پھل لائی اور طریقت میں یعنی تصوف میں لوگوں کی نظر میں ماتون ہو گئے جو تانہ ان کو ملا ہے جو ترک ہوئے ہیں اس کی وجہ ان الحق سے زیادہ کیا ہے ان صوفی ماسٹرز کی بدعا کہلیں نراضی کہلیں جو بھی اس کو کہلیں دعا صاحب کے نزدیک دعا صاحب فرما رہے ہیں لیکن آپ کی تصانیف بہت ہیں there are many books that he wrote اصول اور فرو میں آپ کے رموز اور آپ کا کلام محذب ہے اصول ہے knowledge of the principle فرو knowledge of the branches یہ دعا صاحب نے علم کے چپٹر پہ ہمیں بتایا تھا جو اللہ سے related معاملات ہیں علم التوہید الہیات متافیزکس اس کو دعا صاحب اصول کہتے ہیں اور وہ متافیزکس سے ایک شریعت پھوٹتی ہے جس کو دعا صاحب فرو کہتے ہیں برانچ کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ knowledge of the principle اور knowledge of the branches میں بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے یعنی دعا صاحب پھر ان کو ایک knowledge بھی سعزت کر رہے ہیں کہ he was a good writer as well اور ان کو بڑی سمجھ تھی دعا صاحب کہتے ہیں میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں اب دعا صاحب اپنا نام کیوں لکھ رہے ہیں دعا صاحب نے کتاب کے آغاز میں کہا تھا میں جا بجا اپنا نام میں نے اس کتاب میں اس لئے بکھی رہا ہے تاکہ جب کوئی پڑے تو وہ میرے لئے دعا کرے میرا مقصد کیا ہے کہ میرے لئے دعا ہو اللہ دعا صاحب سرکار کے قبر اور روح پر کرم کرے ان کے صدقے ہم پر بھی کرم کرے تاکہ صاحب فرماتے ہیں میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں آپ کی تصنیفات کے پچاس نسخیں بغداد اور ان کے گرد و نوام میں دیکھیں اور بعض نسخیں خوستان فارس اور خراسان میں تاکہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے عراق میں اور ایران میں بہت آپ کی بکس دیکھی ہیں پچاس کے قریب میں نے کاپیز دیکھی ہیں اچھا آپ دیکھیں اب یہ دادہ صاحب کی تھوڑی اپنی ٹیک بھی ہے ان میں ہر قسم کی باتیں پائیں جیسا کہ ابتدا میں مریدوں پر ظاہر ہوا کرتی ہیں جب کوئی مسٹیکل پات پہ چلتا ہے نا سٹارٹ میں تو اس کو ایک خواب آ گیا اس کو کوئی اشارہ ہو گیا وہ پاغل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اس کا حال پکا نہ ہونا تو وہ کہتا ہے میں سب کو بتاؤں اور اندر بھی ایک پرائیڈ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو دادہ صاحب دیکھیں ایک فکرے میں ایک چیز امپلائے کر رہے ہیں میں نے بہت سی ان کی کتابیں دیکھیں ان میں ہر قسم کی باتیں پائیں جیسا کہ ابتدا میں مریدوں پر ظاہر ہوا ہی کرتی ہیں ایسی کوئی نوکھا ایکسپیرینس حسین ابن منصور کو نہیں ہو رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا ہمیں بھی ہوا ہوئے ہیں یہ سب ہم بھی ایدھر سے گزرے ہیں دازہ آپ کہہ رہے ہیں بگنرز جب ہم تھے ہم بھی یہی پہ تھے ایسی تھے اچھا لیکن ان میں سے بعض باتیں تو بہت قوی ہیں بعض باتیں دازہ آپ کہہ رہے ہیں تگڑی ہیں وزنی باتیں اور بعض باتیں بہت ضعیف ہیں بعض باتیں دازہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے کلام میں بڑی کمزور ہیں بعض باتیں آسان ہیں اور بعض باتیں بڑی مشکل ہیں دازہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ٹیکسٹ ہے پچاس سے زیادہ میں نے سارا دیکھا ہے کنگالہ ہے سمجھا ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی باتیں جو بگنرز پر ظاہر ہوتی ہیں تو اتنا کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کچھ باتیں تگڑی ہیں اور کچھ باتیں کمزور بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ساری باتیں ہی تگڑی ہیں اچھا اب دادا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی باتیں ہیں ان کو ریسیو کیسے کیا جائے آگے سے جو ان کی باتیں ہیں وہ ریسیو کیسے ہوں گی آرڈینس کیا سمجھے دادا صاحب کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو وہ اسے اپنی قوت حال کے اندازے کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور ایسا کرنے میں حق تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے لیکن اگر کسی کلام کا مفہوم جلدی جلدی بیان کرنے کی وجہ سے یا بیان کرنے والے کے تحیر اور تاجب کی وجہ سے پہچیدہ ہو جائے تو اس وقت کے بعض لوگوں میں جہالت کی وجہ سے اس کلام کے سننے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کو بعض لوگوں کی عقل اس کے سمجھنے سے آجز ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تو بڑائی بلند ہے اچھا اب یہاں پہ ہم پوس کر رہے ہیں ہم بور تو نہیں ہو رہے زیادہ ہیں اچھا اب دیکھیں دعا سب کہہ رہے ہیں ایک صوفی ماسٹر ہے اس پہ کوئی سپیریچول ایکسپیرینس ہوا اب صوفی ماسٹر چاہتا ہے کہ اس ایکسپیرینس کو آرٹیکولیٹ کریں بیان کریں اب ایکسپیرینس اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اب جو اس کی آرٹیکولیشن ہے یہ اس کی اپنی ہیومن فیکلٹی ہے ایکسپیرینس اللہ کی طرف سے آرٹیکولیشن ہیومن فیکلٹی اگر آرٹیکولیٹ کرتے وقت اللہ کی مدد شامل ہوئی تو آرٹیکولیشن پراپر ہو جائے گی اگر آرٹیکولیٹ کرتے وقت اللہ کی مدد شامل نہ ہوئی بندے کی ہی کپیسٹی ہوئی تو بندہ آرٹیکولیٹ کرتے وقت زیادہ تحیر اور ترجم کی نہیں زیادہ حیران ہو جائے گا خود ہی بیان کرتے وقت اور جب وہ بیان کرے گا خود بھی حران ہو رہا ہوگا کہ اور آرٹیکولیشن دا سب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپروکسی میٹ ہوگی پھر ایکسپیرینس کچھ اور تھا اور آرٹیکولیشن اپنی ہیومن تھی اب دو طرح کے بندے سامنے ہیں ایک بندے نے سنا اور اس نے جب آرٹیکولیشن سنی تو اس نے کہا یہ تو بڑی کامپلیکیٹڈ عجیب و غریب سی بات ہے یہ اور اس نے کہا یہ تو بات بالکل فارغ ہے یہ میری اکل میں آئی نہیں سکتی یہ بات یہ جھوٹا ہے یہ اگنرنٹ ہے یہ بکواس ہے یعنی ایک ریسیور نے ان کی آرٹیکولیشن کو جھوٹ سمجھا اور دوسرے ریسیور کی بھی اکل میں وہ بات سمجھ نہیں آئی لیکن اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ اس کی اکل سے اوپر کی بات ہے تو اس نے کہا واہ کیا بات ہے کمال کر دی حضورہ آپ نے دعا صاحب کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمال کر دی واہ واہ وہ بھی بکواس کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا کہ جھوٹا ہے وہ بھی بکواس کر رہے ہیں کیونکہ دونوں کو سمجھ ہی نہیں آئی سمجھ کیسے آئے جس پہ اکسپیڈینس ہوئا ہے اس کو نہیں سہی سمجھ آئی کیونکہ وہ آرٹیکولیشن اس کی ہیومن ہے اکسپیڈینس تو خدا کی طرف سے تھا تو خدا کی طرف سے آنے والا اکسپیڈینس ہیومن آرٹیکولیشن کی پرابلم کی وجہ سے لوگوں کے سننے میں پرابلمز کر دیتے ہیں یہ اور ہے صرف کتنی بڑی بات انہوں نے اس کو اب دوبارہ دیکھیں کیا بات ہاں تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ریالیٹی ان کی ٹھیک تھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا اکسپیڈینس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کتنے اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے ہاں بہت امپورٹنٹ ہے جنید البغدادین یہی تو ان کا مسئلہ تھا اولیاء اللہ کا سزا ان کو اس بات پہ دی کہ تمہیں اگر سیکرٹ دیا گیا ہے تو سیکرٹ کے کسٹوڈین کیوں نہیں بنے ہو اگر سیکرٹ ملا ہے اللہ کی طرف سے تو آپ نہیں مطلب کرتے کہ ایک سیکرٹ کرامت تو خیر وہ کوئی کرتے ہی خود تو کرتے ہی نہیں تھے وہ کرامت کے بارے میں تو دعصہ بتا چکے ہیں کرامت تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولی کا کنیکشن ہوتا ہے جس ولی پر جتنا نبی کا کنیکشن زیادہ ہو اتنی کرامتیں کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا وہ آقا کے ذریعے ہوتی تو وہ اپنے ازن سے نہیں کر رہے ہوتے تھے وہ تو تھے اب وہ ایسی تھے اس لیے لوگوں نے کہا مجیشن ہے جن ہے اس کے پاس وہ تو باکرامت ہے نہیں بڑی لمبی چوڑی ان کو جیل ہوئی آڑ نو سال لگے انہوں نے انہوں نے کہا کہ بس میں خدا کی محبت میں ہو جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے انہوں نے کہا میں سٹک کرتا ہوں نو 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 بھائی وڈی ڈو داٹ انہوں نے تو اپنے ایکسپیڈینس کی صداقت پہ کھڑا ہونا تھا نا ازن انڈیویجوال ہی وزا مارٹر اور وہ ٹھیک کر رہے تھے اپنے ایکسپیڈینس کے مطابق انہوں نے جب یہ جملہ وہ کہتے تھے تو وہ جاسب کی حالت میں تھے جیسے داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستوں میں سے تھے جب مست نہیں تھے تب بھی ان کی ایک لائف گزری ہے جب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جب وہ سارے لمبے چوڑے ان کی وہ ہے کانمزیشن ابھی دیکھیں تو صحیح دات صاحب کیا کہتے ہیں ابھی تو پہلی بات دات صاحب نے ہمیں سمجھائی ہے کہ پرابلم ہوتی ہے جب کسی ایکسپیڈینس کو آرٹیکلیٹ کیا جائے اور آرٹیکلیٹ جس کے پر ایکسپیڈینس ہوا بھی ہوا ہے اس کی یومن فیکلٹی بھی فلوڈ ہوتی ہے اس کی آرٹیکلیٹ میں یہ پرابلم ہے اور داتا صاحب کے ہاں داتا صاحب جنید البغدادی کے فالور ہیں جنید البغدادی یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی ایکسپیڈینس کو کریکٹلی آرٹیکلیٹ کر سکے اور کریکٹ آرٹیکلیٹ تب کرے جب اللہ اسے کہے ہیں ورنہ نہ کرے ورنہ اس پہ قابو رکھے صاحب جنید البغدادی ابھی آگے میں ایک بات اور آپ سے کروں گا اسی زمن میں ہم کریں گے ایک ڈیبیڈ اس سے اور پھوٹتی ہے جس کو وادت الوجود اور وہ کچھ بات کریں گے اس کے پر بھی لیکن جنید البغداد داسا بھی جنیدی ہیں داسا بھی جنیدی لائن کے پر آرگیو کر رہے ہیں ایکسپیڈینس ہو تو چپ الیٹ ایکسپیڈینس آپ کے لیے ہے آرڈینس کے لیے نہیں ہے اور اگر آرڈینس کے لیے ہو تو پھر اس کی کریکٹ اور اپروپریٹ آرٹیکولیشن کی آرڈینس تک پہنچے آئی ایم ڈا ٹروت کہنے سے آرڈینس تک کچھ نہیں پہنچ رہا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آرڈینس کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو وہ شرک کا فتوہ لگا دیا انہوں نے آپ کے پر تداسہ فرمارے ہیں جب حقیقت یہ ہے جب کسی شخص پر حق طالع کی طرف سے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے ایکسپیڈینس تو بندہ اپنے قوت حال کے اندازے کے مطابق بندہ اپنی کپیسٹی کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے آرڈیکولیٹ کرتا ہے ایسا کرنے میں حق طالع اس کی مدد فرماتا ہے ٹائمز اللہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن اگر کسی کلام کا مفہوم کسی ایکسپیڈینس کا میننگ جلدی جلدی بیان کرنے کی وجہ سے یعنی فلورڈ آرڈیکولیشن جلدی جلدی بیان کرنے کی وجہ سے یا بیان کرنے والے کی اپنی حیرت تائیر اور تاجب اس کی اپنی اس کی سینس آف بیویلڈرمنٹ حیرت کی وجہ سے پیچیدہ ہو جائے تو اس وقت کے بعض لوگوں میں جہالت کی وجہ سے ایسا کلام سننے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اب وہ بندے کی ایکسپیڈینس حق ہے سچ ہے آرڈیکولیشن کی پرابلم ہے بندے سامنے اگنورنٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھکواس سٹوپیڈٹی ٹریش ختم تو وہ نفرت کرتے ہیں اور بعض لوگوں کی عقل اس کے سمجھنے سے آجز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کلام تو بڑا بلند ہے دعصہ فرماتے ہیں ان شورڈ غرضے کے ایک گروہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے دوسرا گروہ بھی جہالت کی وجہ سے کلام کا اقرار کرنے لگتا ہے دونوں ایک کہہ رہے ہیں نا دونوں اصل میں جاہل ہیں اگنورنس دونوں طرف ہی ہے چنانچہ ایک کا انکار دوسرے کے اقرار ہی کی مانند ہے جو ایکسپٹ کر رہے ہیں کلام کو بغیر سمجھے اور جو ریجیکٹ کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے دونوں ہی برابر ہیں because they both are in the same boat دعصہ فرماتے ہیں لیکن جب اہلِ تحقیق اور بصیرت غور کرتے ہیں researchers people of comprehension divine comprehension اولی اللہ وہ غور کرتے ہیں تو نہ تو وہ عبارت میں علشتے ہیں اولی اللہ کیا کرتے ہیں text میں word میں نہیں پھستے ہو جو ان کے سامنے آ رہے ہیں word نہ وہ عبارت میں علشتے ہیں اور نہ عبارت کے تاجب سے متاجب ہوتے ہیں اب جو articulation کے اندر ایک bewilderment ہے اولی اللہ جانا text میں پھستے ہیں کیونکہ text میں نہیں پھستے تو بیویلڈر بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ اس کی مدہہ زم اور اقرار اور انکار دونوں ہی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں تو دعصہ اب کہہ رہے ہیں جب اولی اللہ اس طرح کے experience کے جملہ کوئی experience ہوا ہے کسی ولی کو اور وہ ان کے سامنے وہ ورڈ کی فارم میں آیا ہے تو وہ نہ ورڈ کو دیکھ رہے ہیں نہ ورڈ کے اندر حیرت سے وہ حیرت زدہ ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ ورڈ کو praise کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ ورڈ کو criticize کر رہے ہیں وہ ورڈ کے پیچھے meaning کو unlock کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے یہ praise کرنا تنقید کرنا یہ وہ کہتے ہیں یہ تو یہ تو یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل بھی تداسہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین ابن منصور کو دیکھا جائے تو یہ جو لوگوں کے اندر نفرت ان کے لیے پیدا ہوئی اور کچھ لوگوں کے اندر ان کے لیے عظمت پیدا ہوئی جن کے دلوں میں عظمت پیدا ہوئی وہ عظمت والے بھی جاہل ہیں جن کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی وہ بھی جاہل ہیں اور جو اللہ والے ہیں وہ اصل میں خاموش ہیں وہ اور ان کو پتہ ہے کہ راز کی بات ہے نہ وہ criticize ان کو کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو excessively praise کرتے ہیں of course there is a positive tangent there but وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹیکس سے پیچھے میننگ کی طرف انلاق کے پیچھے جو میننگ ہے وہ اس کو دیکھ پا رہے ہیں دعاصر فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اس جواں مرد جواں مرد یعنی بہادر یعنی حسین ابن منصور حلاج کے عجیب و غریب حالات کو سہر سے منصوب کرتے ہیں سخت غلطی پر ہیں اور جو ان کو magician کہتے ہیں they are absolutely wrong اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سہر کا وجود کرامت کی طرح حق ہے انہی ادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت یہ کہہ رہی ہے کہ جادو exist کرتا ہے جادو کو ہم انکار نہیں کرتے جیسے کرامت ایک چیز ہے جادو بھی ایک چیز ہے یہ دونوں چیزیں exist کرتی ہیں فرق یہ ہے حالتِ ہوش میں جادو کا ظاہر کرنا کمالِ کفر ہے بندہ اگر اللہ کے ساتھ connected ہے اور conscious ہے God consciousness میں ہے اور پھر وہ جادو کا مرتقب ہوگا تو وہ بہت بڑا کافر ہوگا تو جو حسین ابن منصور کو جادوگر کہہ رہے ہیں وہ تو ولی اللہ ہیں وہ جادوگر تھے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتے بائی دیفنیشن تدا صاحب کہہ رہے ہیں اگر بندہ ہوش میں ہو conscious ہو اور جادو کرتا پھر ایک کمالِ کفر ہے کفر کا سب سے آخری درجہ ہے کیونکہ آپ God کی scheme کے اندر interfere کر رہے ہیں through magic اور اگر بندہ ecstatic ہے مستی میں ہے مستی میں کرامت کا ظاہر ہونا کمالِ معرفت ہے بندہ اللہ کے ساتھ جذب کی کیفیت میں ہے اور miracles ہو رہے ہیں اس سے تو یہ miracles magic نہیں ہے یہ اس کا عارف ہونا کہ وہ God کے ساتھ connected ہے یہ عارف ہے اس کا وہ عرفان رکھتا ہے دعا صاحب فرماتے ہیں کیونکہ جادو اللہ تعالیٰ کے غزب کا نتیجہ ہے جادو جو ہے وہ اللہ divine wrath ہے اس کے پیچھے اور کرامت اس کی رضا مندی کی دلیل ہے تو جو صاحبِ کرامت ہوتا ہے اللہ اسے راضی ہوتے ہیں اور جو جادوگر ہوتا ہے اللہ اسے خائف اللہ تعالیٰ اسے ترک کر دیتے ہیں اللہ اسے ماتون کرتے ہیں اس پہ لانت ملامت بھیجتے ہیں جادوگر پہ تو دعا صاحب نے ایک اور بات یہاں پہ کر دی کھل کے کر دی کہ جو حضرت حسین ابن منصور کو جادوگر سمجھتے ہیں وہ تو فارغ ہیں صاحبِ کرامت ہے اہلِ سننہ جو دعا صاحب جس طرح حنفی ہیں تو دعا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے جو علیہ اللہ ہیں لوگوں کا اتفاق ہے there is a consensus کہ کوئی مسلمان اگر بندہ مسلمان ہو وہ خسارہ اٹھانے والا جادوگر نہیں ہو سکتا یعنی کلمہ پڑھنے والا اگر مسلمان ہوگا تو وہ جادوگر نہیں ہو سکتا پکی بات ہے اگر وہ جادوگر ہے تو سمجھیں کہ اسلام چلا گیا ہے اس کا کوئی مسلمان خسارہ اٹھانے والا جادوگر نہیں ہو سکتا مسلمان مجیشن نہیں ہو سکتا نہ کوئی کافر صاحبِ کرامت ہو سکتا کافر man of miracles نہیں ہو سکتا وہ استدراج ہو سکتا ہے اس کے پاس magic ہو سکتا ہے اس کے پاس کرامت نہیں ہو سکتی کرامت Prophet صلی اللہ علیہ وسلم یا جس نبی کی امت کا ولی ہے اس نبی کے ساتھ وہ connected ہوتا ہے تو اس کو miracle اللہ کی طرف سے ملتا ہے یہ دعا صاحب آگے بتائیں گے دعا صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ زدیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی زد contradiction کو کہتے ہیں تو contradictions کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتا دعا صاحب فرما رہے ہیں اچھا اب دعا صاحب نے ایک پورا ہمیں overview دے دیا ہے حسین ابن منصور historically دو حسین ابن منصور ہیں ایک جو غلط والا حسین ابن منصور ہے اس سے confuse نہ کریں آپ یہ حسین ابن منصور Persian ہے نمبر 2 مسئلہ articulation کا ہے جب وہ text کو articulate کیا گیا ان کا experience words کے لیول پہ آیا تو کچھ لوگ ignorance میں ان کے خلاف ہو گئے اور کچھ ignorance میں excessively praise کرنا شروع ہو گئے جبکہ اولیاء اللہ ان کے words میں فسے ہی نہیں اور اولیاء اللہ ان کے meaning کی طرف گئے ہیں اور criticism اگر ہو رہی ہے تو word کے لیول پہ ہو رہی ہے praise جو بے فکوف لوگ ہیں وہ word کے لیول پہ کر رہے ہیں اولیاء اللہ meaning کے لیول پہ ان کو ولی ماننے word کے لیول کی debate ہی انہوں نے ختم کر دیا اور وہ magician نہیں تھے بلکہ وہ man of miracles تھے تو داسہ فرماتے ہیں اب اس بات کو establish کرنا ہے کہ اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے تو دو فکریں داسہ بیان کریں حسین ابن منصور جب تک زندہ رہے نیکی کے لباس میں رہے مثلا اچھی نمازیں پڑھتے رہے بہت ذکرِ الٰہی اور مناجات کرتے رہے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اللہ کی نہایت ہی پاکیزہ حمد اور سنا کرتے رہے اور توہیدِ الٰہی میں بھی امدہ نقاط بیان فرماتے رہے اگر آپ کے افعال جادو پر مبنی ہوتے تو یہ سب نیک امور آپ سے محال ہوتے اگر آپ جادوگر ہوتے تو نہ آپ روزہ دار ہوتے نہ آپ نمازیں پڑھتے نہ آپ حج کرتے نہ ہی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پاس اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے تمام ایکشنز آپ کے افعال کرامت والے تھے اور یہ کرامت سوائے محقق ولی کے کسی کو حاصل نہیں ہوتی محقق جو بڑا ولی ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بگ ولی اصل میں بعض ارباب حقیقت اب یہ انالاک ولی بات آنے لگی ہے جو کہ آگے پہنچے ہوئے ہیں آپ کے اس نظریے کے پیش نظر اب ان کا نظریہ کیا تھا امت خدا اور بندہ باہم مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں اس جملے کی وجہ سے آپ کو قابل قبول نہیں سمجھتے تھے یہ جو یہاں پہ بات ہوئی نا امت خدا اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں اس کو بعد میں کچھ حالی اللہ نے فردر ڈیولپ کیا ایک لیول پر جس سے وعدت الوجود کا ایک کانسپ سامنے آئے لیکن وہ جب وعدت الوجود کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وجود ایک ہے تو وہ اپنے آپ کو اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نتھنگ ہیں وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں تو وہ اپنے آپ کو جب زیرو کہہ رہے ہیں تو زیرو پلاس زیرو پلاس ون ون رہے گا نا تو اصل میں شرک وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اصل میں لیکن ایک عام آدمی کو اتنی کامپلیکیٹڈ بات تو نہیں آپ بتا سکتے نا کہ جی بندہ اصل میں تو ادم ہے ناثنگ نیس ہے اصل میں تو یہ جو ساری چیزیں created ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ہے ہی نہیں اصل میں تو وہ ہی ہے اس لیے انالحق اصل میں تو ہے ہی وہ ہم ہیں ہی نہیں اصل میں تو تو داتہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا جملہ ہے امت خدا اور بندہ باہم مل کر وحدت بن جاتی ہے اصل میں بندہ بھی زیرو ہے امت بھی زیرو ہے وہ ہی ہے تو وہ پہلی وحدت میں ہے ون نیس ہے اس جملے کی بنیاد پر آپ کو قابل قبول نہیں سمجھتے یہ جملہ ورڈ کے لیول پر لوگوں کو شرک کی طرف اکسا سکتا ہے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے اگر ہم ورڈ پر رہیں میننگ پر رہیں زیرو والی بات سمجھ جائیں تو پھر اس میں شرک نہیں ہے لیکن غور سے دیکھا جائے تو ان بزرگوں کی یہ تشنیف کرٹیسزم آپ کی عبارت ہی میں ہے نا کے مانی میں جو اولیاء اللہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ آپ کے آپ کے اس سینٹنس کو آپ کی اس آرٹیکولیشن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں میننگ کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اصل میں ہے وحدت ہی ایک ہی ہے ہمیں ہے ہی نہیں اصل میں حقیقت یہی ہے تو کہہ رہے ہیں اصل میں میننگ میں کرٹیسائز نہیں کر رہے تھے وہ کرٹیسائز کر رہے تھے آپ کے آرٹیکولیشن کو آپ کی عبارت کو آپ کے ٹیکسٹ کو اور انڈرسٹینڈا صاحب کہہ رہے ہیں کرنے کی یہ بھی بات ہے کیونکہ مغلوب الحال شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ حال کے غلبے میں اس کی عبارت صحیح ہو اب حسین ابن منصور کون ہے حال نے انہوں پر غلبہ کیا ہوئے وہ حالت سکر میں ہے وہ ایک سٹیٹک ہیں اب ان کو نہیں پتا ان کے موہ سے کیا نکل رہا ہے اس وقت وہ ایک ایک ایکسپیرینس میں ہے لیکن بائی دے وے جنیدی تصوف کے اندر اگر آپ ایکسپیرینس میں ہو کر بھی الیٹ ہے نا تو آپ بڑے ہیں جنیدی تصوف میں یہ بڑا درجہ ہے لیکن حسین ابن منصور کے ہاں یا کچھ حالی اللہ کے ہاں جب آپ ایکسپیرینس میں ہیں تو آپ الیٹ کیسے رہ سکتے ہیں ڈیوائن پاور اتنی ہے اس کی میجسٹی اتنی ہے آپ کیسے الیٹ رہ سکتے ہیں آپ کا تو کام ہے کہ آپ پاش پاش ہو جائے تو ہم ہو گئے پاش پاش کچھ حالی اللہ یہ تھے حسین ابن منصور بھی یہی والے تھے تدا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارباب حقیقت آپ کے اس جملے کو کہ امت خدا اور بندہ ایک وعدت بن جاتے ہیں اس لئے قابل قبول نہیں سمجھتے غور سے دیکھا جائے تو ان اولیاء اللہ کا یہ کرٹیسزم آپ کی آرٹیکولیشن پر ہے میننگ پر نہیں کیونکہ مغلوب الحال شخص کے لئے ممکن نہیں کہ حال کے غلبے میں اس کی آرٹیکولیشن صحیح ہو اس لئے ان اولیاء اللہ نے ان کے ورڈ پر کرٹیسائز کیا جی وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم جب حال کو پرسیف کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ فلیشز ہیں ان کے لئے ان کی وہ پوری روٹین ہی حال بنی ہوئی تھی نا وہ پورا ہاں 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 یہاں 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 ہاں ان کے وہ فلیشز نہیں تھے نا ہم تو کیونکہ اس دور میں ہیں نا ہم کبھی نیک ہوتے ہیں پھر وہ واپس آنا جانا لگا ہمیں 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 لیکن ان کے لئے وہ وہ انتہیر ہمیں وہ تھے ہی انتہیر ہوگی اور وہ اللہ نہیں کی ورڈ کے لیول پر بھی اگر کسی بندے کو یہ خدشہ یا کوئی پرابلم ہے تو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے نہ ہی نہیں اس کو نہیں چھوڑا جائے گا وہ ان کو سزا اس سینس میں بنتی تھی اچھا وہ خود بھی کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے سیکرٹ دیا ہے تو میں رسولی پہ چڑھوں گا پھر وہ مزاک سے کہتے تھے خود بھی کہتے تھے یہ نیو ایٹ کہ وہ کس پات پہ جا رہے ہیں ابھی انڈ پر میں ان کی سٹوری کو ذرا کنکلوڈ ہم کرتے ہیں دا صاحب کی بات ہم پہلے سن لیں تو دا صاحب کہتے ہیں کہ کچھ اولیاء اللہ نے جو ان کو کریٹیسائز کیا وہ اس لیے کیا کہ ان کے ورڈ میں پرابلم ہے کیونکہ لوگوں کو ڈاؤٹ کریٹ ہو سکتا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے یہاں پہ اور ایسی ہو رہا تھا لوگوں کو یہی لگتا ہے اور دا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں ان کو ویسی نہیں پتا ہے اس عبارت کا کیا مطلب ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس عبارت سے ایسی صورت پیدا ہو کہ لوگ محض اپنی جہالت کے باعث انکار کر دیں یعنی اولیاء اللہ کو تو ان کے میننگ کا پتا ہے وہ ورڈ کا انکار کر رہے ہیں اور جو کامنرز ہیں ان کو میننگ کا تو پتا ہی نہیں ان کو ویسی وہ اگنرنٹ ہے ان کے سامنے جو جملہ آیا انہوں نے حضرتز کہا کہ یہ جہنمی ہے تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو جاہل ہیں ان کا یہ انکار خود ان کے قصور فہم کی طرف راجے ہوگا نہ مانی کی طرف ہم جانے پیج نہیں میں ویسے اپنے ورڈز میں اس کو ہم پیرا فریز کرتے ہیں اولیاء اللہ نے کہا کہ جو ان کے ورڈز ہیں وہ پرابلیمیٹک ہیں میننگ کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ جاہل ہیں ان کو میننگ کا ویسے ہی نہیں پتا تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ان جاہلوں نے جو حسین ابن منصور کی مخالفت کی ہے اولیاء نے مخالفت کی آرٹیکولیشن کی وجہ سے جاہلوں نے مخالفت کی ان کو ویسے ہی نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو جاہل جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ جاہلوں کی لیک آف کپیسٹی کی طرف جا رہی ہے اصل میں ہم یہ کہیں گے کہ جاہلوں کا ان کو گریٹیسائز کرنا ان کی کپیسٹی اور ان کے فہم کی ویکنس کی وجہ سے ہوئی ہے اولیاء اللہ کی تو فہم میں کوئی ویکنس نہیں ہے اولیاء اللہ تو سٹرونگ ہے لیکن ان کو لگا کہ یہ سینٹنس ورڈ غلط ہے یہ میننگ ٹھیک ہے لیکن سینٹنس غلط ہے جاہلوں نے کہا سب کچھ ہی غلط ہے تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا اصل میں ان کی طرف منتقل ہو رہا ہے راجے یعنی ٹرانسور ہو رہا ہے ان کی اپنی اگنرنس کی طرف دا صاحب کہتے ہیں لیکن میں نے بغداد اور اس کے نواح میں ملہدین کے بھی ایک گروہ کو دیکھا ہے وہ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے کلام کو اپنی بے دینی کی حجت قرار دیتے ہیں اپنا نام حلاجی رکھتے ہیں اور ان کے معاملے میں بہت مبالغہ کرتے تھے جیسا کہ رافضی لوگ حضرت علی کی محبت میں کیا کرتے ہیں اور میں انشاءاللہ ان کے کلمات کے رد میں اور ان فرقوں کے بیان میں ایک مستقل باب لاؤں گا اچھا اب دا صاحب کہہ رہے ہیں ابھی انہوں نے بتا دیا کچھ لوگ اگنرنٹ ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں اولیاء اللہ کو ورڈ سے مسئلہ ہے اس لیے کرٹیسائز کیا جاہلوں کو ویسی مسئلہ دا صاحب کہتے ہیں بٹ میں نے ٹرابل کیا ہے اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حلاجی ہیں وہ نماز روز شریعت پر چلتا ہی کوئی نہیں ہے اور ان کے حال میں اگزیجریٹ کرتے ہیں کہ جی سب کچھ انہوں نے ہمیں بتا دیا وہی سب کچھ ہے اور دا صاحب کہہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ حضرت علی کو ماننے والے ایک گروپ جیسے کہ اگزیجریٹ کرتے ہیں اور حضرت علی کو ناؤزباللہ خدا بنا دیتے ہیں ان لوگوں نے منصور علاج کو خدا بنایا ہوئے تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ان کی کرٹیک کے لیے میں پورا ایک پورا چپٹر قائم کروں گا کہ یہ فرقوں میں کون سے فرقے ٹھیک ہیں تصوف میں کون سے غلط ہیں تو اس کے لیے پاؤز کریں ویٹ کریں تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر منصور علاج ٹھیک ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فالور ان کا کہتے ہیں لیکن وہ غلط ہیں اور وہ غلط ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کوئی حضرت علی کا سوک اور لور بن کے ان کا لور نہ ہو جیسے دا صاحب یہاں پہ فرما رہے ہیں تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پورا باب لے کے آؤں گا چپٹر جس میں میں ان فرقوں کا فرق آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اب دا صاحب اپنے کنکلوشن کی طرف جا رہے ہیں الغرس ان شورٹ آپ کا کلام اقتداء کے لائق نہیں کلام ٹیکسٹ اقتداء پیروی دا صاحب کہہ رہے ہیں حسین ابن منصور کے ورڈز شوڈ ناٹ بی فالوڈ اگر کسی سیکر نے جانے ہے تو ان کے ورڈز کے پیچھے نہ بھاگے ان کا کلام اقتداء کے لائق نہیں دادا صاحب نے بہت بڑی بات کر دی ہمائے لئے یعنی دا صاحب نے ایک پوری بات ہی کر دی یہاں پہ کھول کے کیا بات کر دی کہ اب کوئی حلاجی نہ بنے اگر صوفی پات پہ چلنا ہے تو تم جنہدی بنو تم قادری بنو یہ نہ بنو کیونکہ یہاں پہ پرابلم میں پھس جاؤ گے تمہیں میننگ حاصل نہیں ہوگا تم ورڈ میں پھس ہوگے اور ورڈ سے تم بار ہو جاؤ گے ان کا کلام اقتداء کے لائق نہیں اس لیے کہ آپ اپنے حال میں مغلوب ہوئے ہیں اور اپنے آپ پر قابو رکھنے والے نہ تھے اور اس شخص کے کلام کی اقتداء کی جاتی ہے جو اپنے حال پر قابو پائے ہوئے ہو پیروی کس کی کرنی ہے جو alert اپنی consciousness میں ہو تو پیروی اس کی ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اپنے حال پر قابو پائے ہوئے ہیں سکیٹرڈ شخص کی پیروی نہیں ہوگی اس کی پیروی نہیں کریں گے یہ دعا صاحب فیصلہ دے رہے ہیں دعا صاحب کہہ رہے ہیں اس شخص کی پیروی ہوگی جو اپنے حال پر قابو پائے ہوئے ہیں پس اللہ کا شکر ہے میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں دعا صاحب کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا رستہ کسی اصل پر صحیح اور نہ ہی آپ کا حال کسی محل پر قائم ہے اور آپ کے حوال میں بظاہر فتنہ بہت ہے مجھے اپنے مقاشفات کی اقتداء میں ان کی نسبت بہت سی دلیلیں ملی ہیں اور اس سے پیشتر میں نے ان کے کلام کی شرح میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں دلائل اور براہین سے آپ کے کلام کی بلندی اور ان کے حال کی صحت کو ثابت کیا ہے داتا صاحب کیا کہا رہے ہیں ان کے میننگ کے لیbble پر پریس کرتے ہیں میننگ کے لیبل پر اور ورڈ کے لیبل پر کرٹیک بھی دیتے ہیں اور یہ داتا صاحب نے بہت ہی کم جگوں پر ایسے کی ہے کہ کسی ولی اللہ کو بیان کرنے کے بعد کرٹیک بھی کی ہو اور بڑے عدب سے کہا رہے ہیں داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں داتا صاحب داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہ آپ کا جو رستہ ہے وہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ ویک ہے یعنی عام آدمی اس فاؤنڈیشن اس رستے پر نہ چلے گر جائے گا یا وہ رستہ گر جائے گا یا وہ بندہ گر جائے گا یا وہ ہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا آپ کے احوال میں بظاہر فتنہ بہت ہے دیکھیں فتنہ ہے کہ ایکویلیبریم نہیں ہے اس میں مجھے اپنے مقاشفات کی ابتداء میں دعا سب کہہ رہے ہیں جب میرے پر وہ مشاہدے ہوئے آئی وز ای بگنر تو مجھے ان کے حوالے سے بہت سے آرگومنٹس ملے مجھے سمجھ آگی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ بھی ہوا وہ سب کچھ اور پھر دعا سب کہہ رہے ہیں اسی لیے میں نے ان کے کلام کو انٹرپریٹ بھی کیا کامنٹری لکھی میں نے ان کے کلام کے اوپر اور میں نے ان کو ہیلپ کیا کس چیز میں ہیلپ کیا کہ ان کے ٹیکسٹ کو میں دیفنڈ کرو تو دعا سب کہہ رہے ہیں as a beginner i also went through this but i would advise everyone کہ اس راستے پر مت چلیں اور ویسے by the way میں نے دیفنڈ کیے ان کو اور تب مجھے سمجھ آگی ہے کہ وہ کہنا کہہ چاہ رہے تھے i've been through this but i will advise you not to tread this path this path is not for you اور یہاں پر سولی پر چڑھنے کے لیے پھر آپ تیار لیں دا سب کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنی دوسری کتاب من حاج الدین میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے ان کے احوال کی ابتداء اور انتہا کو بیان کیا ہے اور یہاں پر بھی اختصار کے طور پر کچھ بیان کر دیا ہے دا سب کی ایک اور کتاب تھی جو کہ اب نہیں ہے اب صرف کشف المحجوبی ایویلیبل ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے مختصر یہاں پر بھی بیان کر دیا دوسری کتاب میں میں نے بڑی ڈیٹیل کانوزیشن کی تھی تا سب اب ایک اپنا فائنل کنکلوجن دے رہے ہیں پس وہ راستہ جس کے اصل کو اتنے اعتراضات کے ساتھ یا اعتراضات سے پرہیز کے ساتھ ثابت کرنا پڑے اس سے کیسے تعلق پیدا کیا جائے اور کیسے اس کی پیروی کی جائے کیونکہ خواہش نفس کو سچائی ہرگز موافق نہیں آتی یہ اس جملے کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے پورا جملہ ان کا دیکھ لیں تا سب کہہ رہے ہیں راستہ تو ٹھیک ہو ہو سکتا ہے میننگ کے لیول پر ٹھیک ہو لیکن میننگ کے اوپر اتنے ریبٹل جتنی ریفیوٹیشن تو وہ راستہ جس پہ ریفیوٹیشن جس کو ماننے کے لیے ہمیں پہلے ریبٹلز کرنے پڑے ریفیوٹیشنز کرنے پڑے تو کیسے ہم اس کو فالو کریں کیونکہ نفس کے اندر ایک بیماری ہے نفس اس سچ کی طرف جلدی چلا جاتا ہے جس میں ریبٹل نہیں اس کو کرنا پڑتا جس میں ریبٹلز کرنے پڑتے ہیں بہت زیادہ تو نفس کہتا ہے یہ راستہ بڑا مشکل ہے اس پہ نہیں میں نے چلنا یعنی ایک شخص جو نفس کے ساتھ سچائی کے راستے پہ جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ راستہ نسبتاً آسان ہوگا جس پہ ریبٹلز نہیں ہوں گے جس پہ کانٹے نہیں ہوں گے جس پہ ٹربلز اور ہرڈلز نہیں ہوں گی نفس اس راستے پر چلتے وقت رکے گا کہ یار یہ تو بڑی بڑا ٹربل ٹربل پاتھ ہے یہ تو دان صاحب کہہ رہے ہیں اس طریق سے بچنا چاہیے کیونکہ اس پہ بڑے اترازات ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اترازات کو ریبٹ کرنا پڑتا ہے اور نفس جو ہے نا وہ ایسے ساتھ سے پناہ مانگتا ہے جس میں ریبٹلز میں پھسنا پڑے خاص طور پر بگنر کے لیے بات کریں خواہش نفس کو سچائی ہرگز موافق نہیں آتی کہ جو نفس ہے نا اس کو ایسا سچنا بھاتا نہیں ہے پسند نہیں آتا ہے ایسا سچ جس میں اتنے تھانز ہوں اور وہ سائٹ پہ کرنے پڑے اور پھر ہم ریالیٹی تک پہنچیں اس لیے نفس حق سے انحراف کے طریقے کی کوئی بات تلاش کرتی کرتا رہتا ہے کہ اس سے لپٹ جائے تو نفس کیا کرے گا جب ایسا پاتھ ہوگا جس پہ اتنے تھانز ہوں گے اتنے کانٹے ہوں گے وہ کہے گا کسی تھانز میں جا کے گھسوم ہے تاکہ پاتھ میں مجھے چلنا نہ پڑے نفس روکے گا آپ کو تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے مت چلیں اس پاتھ میں حالانکہ اس پاتھ میں اگر تھانز پیچھے کر دیں تو ریالیٹی ہے مگر وہ آپ کے لیے نہیں ہے اچھا آپ دادا صاحب کا ایک پورا جب بھی وہ کسی ولی کو بیان کرتے ہیں تو اس کی کوٹیشن ضرور بیان کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ان ولی نے ان الحق کا نعرہ لگایا ہوئے ہیں ان کو عذیتیں دے کے شہید کیا گیا ہے تو پہلے ضروری تھا کہ ان کی لائف کے بارے میں اور ان کو ایک سپیرچول لیول پر ڈیفینڈ بھی کریں ہمیں بھی بتائیں کہ کس طرح ان کے پیچھے چلنا ہے کس طرح ان کے پیچھے نہیں چلنا اب وہ ساری بات کر چکے اور دادا صاحب آخر میں ان کی ایک کوٹیشن بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو فارمیٹ ہے وہ اس فارمیٹ پر رہیں آپ سے روایت ہے حسین ابن منصور نے کہا زبانیں بولتی ہیں زبانیں بولتی ہیں لیکن ان کے بولے ہوئے الفاظ میں بعض ہلاک کرنے والے مخفی اور خاموش الفاظ بھی ہوتے ہیں دوبارہ سنیں زبانیں بولتی ہیں تو زبانیں جب بولتی ہیں تو پھر خاموشی تو نہیں بولتی خاموشی کا مطلب ہے کہ ورڈز نہیں ہوتے خاموشی میں ورڈز نہیں ہے سائلنس ہے اور بولنے میں ورڈز ہیں تو جب زبانیں بولتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ورڈز کی بات ہو رہی ہے حسین ابن منصور کہہ رہے ہیں زبانیں بولتی ہیں لیکن ان کے بولے ہوئے الفاظ میں جب ورڈز نکل رہے ہیں باز ہلاک کرنے والے ہیڈن اور سائلنٹ ورڈز بھی ہوتے ہیں جی یہ انہوں نے پہلے مطلب کہیں جنرل ہی اپنے وہ جب ٹیچ ویچ کر رہے ہوں گے کہ زبانے بولتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جب بولا جا رہا ہوتا ہے کچھ ہیڈن الفاظ بھی ہوتے اور وہ ہیڈن الفاظ ہی اصل میں مرواتے ہیں میں تو بہت شیلو اس کو کر رہا ہوں انٹرپرٹ بات تو بہت ڈیپت پہ جا کے ہو رہی ہے اصل میں لیکن میں ایک شیلو ایک اس کی ستائیسی کومنٹری ہم کر رہے ہیں یہاں پہ کہ زبانے بولتی ہیں لیکن ان کے بولے ہوئی الفاظ میں یعنی جو آرٹیکولیٹڈ ورڈز ہیں بعض ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں یعنی وہ جگہ ہے مروان علے ورڈز ہونے نئے ہو مروان علے ورڈز جیڑے مخفی ہیڈن سائلنٹ یعنی وہ ٹیکسٹ کا پارڈ نہیں ہوتے لیکن وہ ہوتے ہیں ساتھ وہ بھی اور وہ مروا دیتے ہیں آپ کو ہر لیول پہ تو داتا صاحب فرماتے ہیں اب داتا صاحب اللہ اکبر داتا صاحب کی انٹرپیٹیشن پر میرا دل کرتا ہے میں ان کے قدموں کو جپی ڈال دو داتا صاحب کہتے ہیں اصل میں بات پتا ہے کیا ہے الفاظ اور عبارتیں سب بائی سے خرابی ہیں الفاظ اور عبارتیں سب بائی سے خرابی ہیں یہ ہے بات اصل میں اگر وہ چپ رہ جاتے ورڈز کو ایکسرسائز نہ کرتے تو وہ بچ جاتے نا اصل میں خرابی پیدا ہی ورڈ سے ہوئی کہنے والا کچھ اور کہہ رہا تھا سننے والا کچھ اور سن رہا تھا پرابلم تو ورڈ اگر وہ ایکسپیرینس ورڈ کے لیول پہ آتا ہی نا پیور ایکسپیرینس رہتا ہو تو وہ ان کے لیے اور بھی زیادہ وہ تھی اتھا جی الفاظ اور عبارتیں ساری بائی سے خرابی ہیں رولہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور حقیقت کے بیان کرنے میں تو بلکل بیکار ہیں اور یہ ہر لیول پہ true ہے آپا ہر لیول پہ آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں سننے والا کچھ اور سننے والا ہے لڑائی ہو جاتی ہے اسی جگر میں ہوتا ہی ہے زندگی میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تو دنیا کے لیول پر عام رشتوں کے اندر الفاظ اتنی لڑائی create کر دیتے ہیں تم اس حقیقتیں متلک کو الفاظ میں بیان کرو گے کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ نے اپنا قرآن اتارا قرآن میں سب کچھ ہے لیکن قرآن میں ایسے ورڈز ہیں جنہیں متشابہات کہتے ہیں جن کو پڑھ کر ہمیں کوئی مطلب نہیں پتا اس کا کہ وہ کیا اللہ فرمائے متشابہات سے آگے حروف مقتعات ہیں اس سے قرآن شروع ہو رہا ہے آپ کا سورہ الحمد کے بعد الفاظ اور عبارتیں سب بائی سے خرابی ہے حقیقت کے بیان کرنے میں تو بالکل بیکار ہے کیونکہ جب معنی حاصل ہو جائے کسی کو اصل میں میننگ مل جائے کسی کو اصل میں میننگ مل جائے تو پھر وہ عبارت کی وجہ سے گم نہیں ہو سکتا یعنی اگر کسی کو میننگ ملا ہو ہے تو وہ ورڈ میں اس کو آرٹیکلیٹ کرے یا نہ کرے میننگ گم نہیں ہوگا میننگ اس کے ساتھ رہے گا وہ اس کے دل میں ہے نا میننگ تو ہے اور اگر میننگ گم ہو جائے تو ورڈ جتنے مرضی اس کو دیتے رہے وہ واپس ٹوڑی آئے گا جیسے ایک ورڈ ہے زیارت جس کو زیارت ہوئی ہے جس کی بھی وہ ایک میننگ فل ایکسپیرینس ہے اگر وہ ایکسپیرینس اس کے پاس ہے تو زیارت کا ورڈ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا اس کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے میننگ ہے اس کے پاس اور آپ اس ایکسپیرینس سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ایکسپیرینس ختم اب جتنا مرضی زیارت کا ورڈ زیارت کی مستیکل انٹرپیٹیشن زیارت کی سوچل جتنی مرضی کرتے رہیں اس زیارت کو ان لاغ کرنے سے وہ میننگ تو واپس نہیں آئے گا اصلی چیز پہ ایکسپیرینس کی ہے اصلی قیمت تو میننگ کی ہے اگر کوئی شیر ہے اصلی جنگل کے شیر کے اوپر اس کی دن پہ تا نہیں لکھا ہوا ببر شیر وہ عدل میں شیر ہے کسی کو آپ شیر کہتے رہے تو وہ اس سے شیر ہو جاتا ہے نہیں جس کے پاس جس کے پاس میننگ ہے میننگ میننگ وہ بس ہے وہ اگر واقعی حضرت علی حصد اللہ ہیں تو ہیں حضرت حمزہ اگر حصد و رسول ہیں تو وہ ہیں انہوں نے جنگوں کے اندر خالد بن علید صحب اللہ ہیں تو ہیں انسان ہو کے بھی اللہ کی تلوار ہیں انسان ہو کے بھی اللہ کے شیر ہیں ورڈ سے نہ بھی کہیں ان کو وہ ہیں ہی وہ تو الفاظ داتا صاحب نے پورے اس کو سم اپ کر دیا کہ یا خرابی کی جارڈ اگر حسین ابن منصور ورڈز کو استعمال میں نہ لاتے تو شاید ان کے ساتھ دنیاوی لیول پر وہ نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا الفاظ اور عبارتیں باعث خرابی ہیں حقیقت کے بیان کرنے میں بلکل بیکار ہیں جب مانی مل جائے تو عبارت کی گم ہونے کی وجہ سے مانی گم نہیں ہوتا اور اگر مانی گم ہو جائے تو عبارت کے آ جانے سے مانی پیدا نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ طالب ڈیزائرس جو اللہ سیکر اپنے زوم باطل میں اپنی وہ ایرگنس جس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے اپنے زوم باطل میں کسی عبارت کو غلط مانی پہناتا ہے ہو کہہ رہا ہے بگنر کے سامنے ایک ورڈ آتا ہے وہ ورڈ کو غلط میننگ دے دیتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ یہی حقیقی مانی ہے بگنر کیسے تباہ ہوتا ہے میننگ تو ہوتا نہیں بگنر کے پاس طالب کے پاس میننگ نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے ورڈ ہے اس کے پاس وہ ورڈ کو اپنا میننگ پہنا دیتا ہے کسی عبارت کو غلط مانی پہناتا ہے اور پھر کیا سمجھتا ہے یہ حقیقی مانی ہے اسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے وہ اللہ ہوا اللہ یہ جو داتا صاحب نے دو تین صفحے لکھے ہیں کامپریہنسیو ہر طرح کا سروے انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے حسین بن منصور کا اور ایک منی مسٹیکل سروے بھی ہو گیا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو حال پہ استقامت ہے خاموشی ہے وہ ایک ٹریننگ کے بعد آتی ہے ہم اس لیول پہ تو نہیں ہے کہ ان کے پر کرٹیک کریں یا کومنٹ کریں ہم حسین بن منصور کے لیول پہ نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ریلیٹیولی سپیکنگ جب ہم جنید بغدادی کو دیکھتے ہیں وہ بگر شبلی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر پیشنس ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اور ان کے مقابلے میں ان میں ریسلسنس بہت زیادہ تھی وہ ریسلسنس ان کو یہاں تک لے گئی ان کے ورڈز نکلے وہ ساری چیزیں اس ریسلسنس کا نتیجہ تھی اچھا مزیگی بات یہ ہے کہ جب یہ آخری بات اس تناظر میں حضرت حسین بن منصور اللاج کا جب ان کو انہوں نے جب سولی پہ کروسیفائے کیا بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو آٹھ نو سال کی پہلے جیل ہوئی پہلے جیل میں رہے پہلے اتنی لمبی جیل ہوئی ان کے کچھ کچھ اولیاء اللہ تھے جو کوٹ سے وابستہ تھے وہ کوشش کر کے ٹالتے تھے ان کی سزاؤں کو کہ ان کو سزائے موت نہ ہو وہ ان کے کہتے تھے نہیں اس کو سمجھ نہیں ہے چانے دیں تو اس لیے ان کی جیل لمبی ہوتی جاری تھی مولوی ان کے خلاف تھے تو پھر وہ ایک ایسا خلیفہ آیا اور وہ مولوی ان کے ساتھ مل گئے ان نے کہا جی ان الحق پہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ریٹ آف دا سٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ جیل سے ان کی مولوی گیم ہوئی اور ان کو کہا دی فلانے دن ہم سولی پہ لٹکا دیں گے یہ اور وہ تو جب سولی پہ ان کو لٹکایا گیا تو پہلے وہ ان کا بازو ایک کٹا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب بازو کٹا تو انہوں نے کچھ مستیکل جملے کہے وہاں پہ نا مطلب اس کو اگر میں بہت پیرا فریز کروں بیسے وہ لمبے جملے ہیں لیکن وہ اگر ان شورٹ انہوں نے کہا میرا ظاہری بازو تم نے کٹ دیا میرا باطنی بازو کون کٹے گا وہ تو ادھری ہے پھر ان کا اچھا وہ بالکل ہی وز ویری کام کلیکٹڈ اچھا ان کے پھر وہ یہ والا بازو اس طرح انہوں نے کہا کون کٹے گا تم نے یہ تو کٹ دیا باطنی کون کٹے گا پھر ان کی ٹانگیں اور بازو ٹانگیں اور ہاتھ یعنی پاؤں کٹے انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ جی ان سے میں چلتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ جو وہ ڈیوائن کی طرح میرا سفر ہے وہ تو ہو رہا ہے وہ کون روکے گا تم نے اگر یہ پاؤں کٹ دی ہیں تو کیا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا پھر انہوں نے کیا کیا جو ان کے سٹمپس تھے جو ان کی وہ ہاتھ بریدہ کونیاں تھی وہ انہوں نے یوں ملنا شروع کی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریڈ کر لیا اپنے فیس کو تو لوگوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں موت سے گبرا رہا ہوں میرا چہرہ پیل ہو رہا ہے لیکن میں اپنے ہی خون کو لگا کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میری چیکس ریڈ ہیں ابھی اور میں عاشق ہوں اللہ کا اور جو عاشق ہوتا ہے اللہ کا وہ اپنے ہی لہو سے وضو کرتا ہے یہ لیجنڈز ہیں اس طرح کی مشہور ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نکلوائیں گئیں اچھا یہ جب سارا معاملہ ہوا تو وہ پھر بھی اللہ کی حمدی کر رہے تھے پھر ان کی زبان انہوں نے نکالی انہوں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو پھر انہوں نے اس ٹائم پہ اللہ کو کہا کہ یہ اللہ یہ مجھے غلط سمجھ کے کر رہے ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں اور یہ بھی تیرے ہی بندے ہیں اور میں بھی تیرے ہی بندہ ہوں تو میں بھی تیرے ہی حمد کرتا ہوں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کٹ گئی اب ہی بس لائیو ان کو اگلے دن انہوں نے پھر شہید کیا تو وہ ایک رات وہ عبادت اس طرح رہی اچھا وہ جب even in that حالت he was smiling he was not afraid of anything he was okay he was fine اگلے دن کو شہید کیا اچھا پھر اگلے دن ان کی باڈی کو لٹکائے رکھا تیسرے دن ان کی باڈی کو انہوں نے کہا کہ اگر اس باڈی کو ہم نے دفن کر دیا یہ کوئی اس قسم کا معاملہ کر دیا تو وہ تو ان کی وہ ایک ٹوم بن جائے گی اور وہ معاملہ ہو جائے گا بڑا تو انہوں نے کہا جی ان کی باڈی کو جلا دو یہ ایسا کافر اور زندگی ہے کہ اس کو جلا کے مارو اچھا وہ جب ان کی اچھا ایک اور چیز یہ لیجنڈز بھی ہیں میٹس اور یہ ساری مکس نہیں ہیں مطلب کوئی ہسٹری اور فکشن ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اگزیسٹ کرتا ہے لٹریجر میں کہ وہ جب ان کا خون نیچے گرتا تھا تو اس میں سے بھی انہلاک کی آواز آتی تھی یہ بڑی مشہور بات ہے جب وہ اس طرح سے تھے اچھا پھر وہ ان کو جلایا گیا اور ان کی ایشس کو دریائے دجلہ میں بھایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ میں سے انہلاک کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اب وہ جو ان کا ایک خادم اور اس کا جو پانی کا لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ ہی آدھا ریور واتر ووڈ افلاڈڈ ڈی انٹائر سٹی وہ ایسے معاملہ ہوا تو انہوں نے اپنے خادم کو پہلے بہت سال پہلے کہا ہوا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو اس وقت نہ تم میرا کرتا لے کے جاؤ گے دریائے میں اور اس میں ڈالو گے تو دریائے کو قرار آئے گا اور پانی نیچے جائے گا ورنہ یہ پورا بغداد فلڈ ہو جائے گا تو وہ بندہ ان کا وہ کرتا لے کے آئے اس نے پھینکا اس کے اندر تو وہ دریائے واپس نیچے کو جانا شروع ہو گیا تو یہ ایک پوری ایک وہ ہے ان کی لیکن جو سزا دنیا کے جو وہ فیزیکل ٹورچر ہے وہ اس ورڈ کی میسیوز کے اوپر ہے کیونکہ اس کے پر کوئی کامپرمائز نہیں توحید بہت بڑی چیز ہے نمبر ٹو داتا صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ سے اگر کوئی شخص محبت کر لے جو دنیا کی محبت ہے اس میں دو تین پہ ڈویلٹی رہتی ہے اللہ سے اگر کوئی محبت کر لے تو اللہ کی محبت کی میراج یہ ہے کہ انڈ پر ونس رہ جاتی ہے اور کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو فیزیکل لیول پر بھی اللہ انائیلیٹ کرواتا ہے کی فنا ہوتی ہے فیزیکل لیول پر بھی ویسے تو ہر ولی ہی کی نفس کی فنا ہوئی ہوتی ہے وہ فنا میں ہی ہوتا ہے لیکن وہ فیزیکل فنا بھی ہوتی ہے اور یہ بہت یہ بھی کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے عالم اسلام میں امام حسین اور عالم تصوف میں حسین ابن منصور سے ہم کے نام بھی شیئر کرتے ہیں انہیں بہت ہیں مارٹرز کے نام بھی شہادت ہوئی کچھ ٹریڈیشنز میں یہ بھی آتا ہے کہ پروفٹ خواب میں آئے ہیں لوگوں کے اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے دوست کے جنازے پہ آئے ہوں تو تب لوگوں نے کہا تب جو یہ لوگ تھے وہ پلٹے مطلب جو مجورٹی ان کے خلاب تھی وہ وہاں سے وہ جن کو خواب میں آئے ہیں تو ایسی بھی روایات ہیں نریشنز ہیں تو باہرالگین کا وہ تو اس وقت کے کیلپ جو تھا وہ اباسی جو بھی کیلپ تھا گیا تو اس نے کیا نا مطلب وہ مولویز کے انفلونس تھا نا صوفیوں کے انفلونس میں تو یہ نہیں تھا اچھا ان کو حسین ابن منصور خواب میں آئے لوگوں کے اگلے ہی دن تو لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ نے وہ ہی وز وری ہپی تو انہوں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں بالکل تو انہوں نے کہا وہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے اس نے کہا ان کے ساتھ بھی اللہ کچھ نہیں کرے گا انہوں نے مجھے غلط سمجھ کے مارا تھا اللہ ان کو بھی بخش دے گا جیسے اللہ نے مجھے بخش دی ہے میں بھی ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہوں گے خواب میں نا نہیں ہے کہای بس تو نونشلان یا کیا کہیں گے ان ڈیفرنٹ ٹھیک ہے ایٹھاڈ تو ایپن ہو گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ شیطان آیا ان کے پاس جب یہ حصولی پہ تھے یہ ساری مطلب یہ we are not sure کہ ان کے اندر ڈگری آف کریڈی بیلیٹی کتے بارال یہ ہے مطلب یہ سٹوریز اور لیجنڈز کہہ لیں کچھ ایلمنٹ آف ٹوٹھ بھی ہوگا ان میں ایسی بات نہیں ہے لیکن بارال ہے یہ سب کچھ مطلب یہ بات تو پکی ہے کہ حسین ابن منظور نے انالحق کار وہ ساری باتیں آگے جو اس طرح کی بہت سی اور اس کے اندر وہ ہے not sure لیکن بارال وہ کہتے ہیں شیطان آیا آخری وقت اس نے کہا میں نے بھی تو یہی کہا تھا میں آئے تم نے بھی یہ کہا ہے انالحق ہے نا میں حق ہوں میں نے بھی میں کہا تم نے بھی میں کہا مجھے اللہ نے رد کر دیا تمہیں اللہ نے سینڈ بنا دیا یہ کیا بات ہے تو سیان ابن منظور نے سولی پر ان سے ڈائلوگ کیا شیطان صاحب سے انہوں نے کہا کہ جب تم نے کہا میں تو تم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا مطلب تم اپنی انٹرنل ایرگنس میں چلے گئے نا کہ میں آپ کا بنا ہوا ہوں میں سوپیریر ہوں میں جب میں کہہ رہا ہوں تو میں تو کہہ ہی نہیں رہا میں وہ کہہ رہا ہے میرے تھرو میں پھر ایک اور ولی اللہ تھے انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے اس بات کو سمجھو حسین ابن منصور ان الحق نہیں کہتا تھا اس کے تھرو گوڑ کا کلام تھا تم لوگ اتنے سمپل ہو کہ قرآن شریف پڑھتے ہو اور درخت میں سے آواز آتی ہے تو حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور اس پر سب کا ایمان ہے تو اگر درخت میں سے درخت ایک میڈیم ہو سکتا ہے تو ایک انسان جو اللہ کا پیار ہے وہ میڈیم نہیں ہو سکتا تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے یہ گیم کیا ہوئی ہے یہ بھی ٹیک ہے اس کے اوپر یہ بھی ایک ٹیک ہے کہ یہ وہ تو ایک بچارہ اپنے سے کہہ ہی نہیں رہا تھا شریعت کے درجے پر دیکھیں بات سنیں ایک ہے صوفی جو بھی صوفی سرکل ہمارا ایک ہے ڈیبیٹ کا صوفی سرکل میں میننگ کی بات ہو رہی ہے لیکن اس میننگ کا ایک exterior ہے اور وہ اللہ کی شریعت ہے اس exterior کو protect کرنا بھی بڑا ہی important ہے اللہ کو میننگ وہی قبول ہے جو اس exterior کے ساتھ ہو majority کے لیے یہی rule ہے اسی کے لیے اللہ کے نبی آئے ہیں اللہ کے نبی میننگز کے لیے تو آئے ہی ہیں مگر اس exterior کے لیے بھی تو آئے ہیں زکاة ڈھائی پرسنٹ ہے انہوں نے بتایا ہے نماز پڑھنی ہے پانچ وقت روزہ رکھنا ہے 30 days اللہ کو ایک کہنا ہے زبان سے پہلا ایمان کیا ہے زبان سے کہنا دل سے تصدیق بعد میں کرنا زبان سے پہلے بولنا میں وہی کہہ رہا ہوں ان کا حال تھا permanent تھا وہ ایک درجے کے بعد تب انہوں نے تیسرا حج کیا پہلے انہوں نے پہلا حج کیا ہاں وہ ان کا ایک وہ تھا تیسرے حج کے بعد تیسرے حج کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ریالیٹی آشکار کر دی ہے میرے اوپر جو کہ میں مطلب اس تیسرے حج کے بعد وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا آخری تب بائی دا ٹائم ہی وز ففٹی ایر اوڑ اس سے پہلے تیس چالیس سال ریاضت بڑے صوفی سینٹ تھے تو وہاں سے وہ پھر مطلب ان کا حال تھا نا ان الحق چاہے آپ ایک دفعہ بھی کہہ دیں اگر میرے پاس میننگ نہیں ہے اور میں ان الحق کہہ دوں تو ورڈ کے لیول پہ تو شرک ہی ہے نا ورڈ کے لیول پہ تو ہے شرک اور جنید بغدادی کو بھی پتا تھا ان کا میننگ کیا ہے لیکن ورڈ کے لیول پہ شرک قابل قبول نہیں ہے سزا ہے سزا ہوئی دیکھیں نا باڈی تو اگر تو سپیرٹ کے لیول اصل پر وہ اللہ سے کنیکٹڈ تھے تو ان کی سپیرٹ اللہ کے پاس ایلیویٹنڈ ہے اور باڈی کے تھو اگر کوئی ایسا جملہ ہوا تو باڈی کو سزا مل گئی گیم ختم وہ ایلیویٹنڈ ہی ہے اصل میں ان کا قصور نہیں ہے اس میں اچھا ایک چیز اور سمجھنے والی ہے یہاں پہ اب لور بلوڈ کی جو یونین ہے یہ صوفیہ کے ہاں سب سے ایپورٹن بات ہے اور یہ حضرت حسین ابن منصور بھی جس درجے پہ پہنچے ہیں وہ اصل میں لب کے اس میں تھے نا جب وہ بلوڈ کی یونین میں گئے جس بھی درجے میں تو داتا صاحب اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک لیول ایسا آتا ہے صوفی کے اوپر کہ اللہ کا ڈیوائن لب اس کے گردہ گرد ہوتا ہے اور صوفی جو ہے وہ اپنی آئی ڈینٹی بھول جاتا ہے تو وہ اس وقت ایسے اور اس کی اگزامپل کیا دیتے ہیں دعا صاحب دعا صاحب آگے دیں گے وہ انہی کو بیس بنا کر ایک لوہے کو آگ میں ڈال دو لوہے کی اردگت آگ ہو فائر لوہا یہ کچھ دیر بعد سمجھنا شروع ہو جائے گا وہ بھی فائر ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے میں فائر ہوں اور وہ کہنا شروع کر دیتا ہے انہ نار انہ نار انہ نار میں نار ہوں میں آگ ہوں میں آگ ہوں صاحب کہتے ہیں اس کے آگ کہنے سے وہ آگ ہوتا ہے نہیں وہ تو لوہا ہی رہتا ہے لوہا لوہا ہے آگ آگ ہے تو یہ حسین ابن منصور کے ساتھ ہوا تھا وہ اپنے اس غلبے کے اندر حال کے اندر یہ بھول گئے کہ وہ تو عبد ہیں حق تو وہی ہیں حق کی وہ اس میں تھے نا ایک اچھا اب جو لور بلورڈ کی یونین ہے جنیدی یونین لور بلورڈ کی جنیدی یونین جنید البغدادی اور اس لائن کی یونین یہ بھی لوف کے پاتھ میں ہیں یہ کون سے کوئی ناؤزبلا ہیٹ کے پاتھ لوف کے پاتھ میں ہیں نا یہ کہتے ہیں لوف کی میراج یہ ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان جب یونین ہو تو بندے کی یہ کانشسنس رہے کہ وہ بندہ ہے اگر یہ کانشسنس بھول گیا وہ تو ابھی کچھا ہے جو پکا ہوگا وہ اس درجے میں سب کچھ بھول جائے گا سب کچھ بھول جائے گا صرف یہ یاد رکھے گا کہ وہ وہ ہے میں خدا نہیں ہوں میں عبدوں بندے کو یہ اس کانشسنس کا رہنا کہ وہ بندہ ہے بہت ضروری ہے ادھر جا کے بھی حیرت میں ڈوبنے کے باوجود یہ نہ بھولو کہ تم بندے ہو اگر حیرت میں جا کر تمہیں یہ لگے کہ تم بھی اس خدا کا نعوذب اللہ پارٹ ہو تو تم ابھی چھوٹے ہو جنیدی لائن والی محبت یہ ہے اسی کانسیپٹ کو حضرت علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کے اندر وہ لے کے آئے ہیں جو خودی ہے علامہ اقبال کا علامہ اقبال کہتے ہیں ایک وہ ہے رب وہ متلک خودی ہے اپسلوٹ خودی سیلف اور ایک ہم ہیں ہمیں بھی اللہ نے خودی اطاع کی ہے ہم ایک مینیفیسٹڈ خودی ہے وہ اپسلوٹ خودی ہے حقیقت میں ہماری کوئی حقیقت نہیں تھی مگر اللہ نے جب کن کہا کن تو اللہ نے ہم ایک سند دی اصل میں ہم زیرو ہیں اصل میں ہم زیرو ہیں مگر ہماری سند اصلی ہے اللہ نے کہا تھا نا کن اس سند کی وجہ سے ہم بھی اپنا وجود رکھتے ہیں ہم بھی اپنی خودی رکھتے ہیں اصل میں ہم زیرو تھے لیکن اس کن کہنے کی وجہ سے ہم اب زیرو نہیں ہیں اب ہم وجود رکھتے ہیں اللہ کی وجہ سے اصلی خودی اللہ کی ہے اور ہماری چھوٹی خودی ہے اب جب ایک صاحبِ خودی رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے عشق کے پاتھ پہ جاتا ہے اور وہ آمنہ سامنا میں لفظوں میں کہہ رہا ہوں جو بھی وہ ایکسپیئیئنس ہے وہ آمنہ سامنا ہوگا تو اس بندے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی خودی کو قائم رکھے اللہ کے سامنے بھی بے خود نہ ہو اگر وہ اللہ کے سامنے بے خود ہو گیا تو وہ کچھا ہے بے خود ہونے کا مطلب ہے وہ یہ بھول جائے گا کہ وہ عبدیل لگا جب وہ صاحبِ خودی رہے گا خدا کے سامنے بھی تو وہ اصل میں اپنے عبد ہونے کا اعلان کرتا رہے گا کہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا بندہ ہوں اور یہ بہت ضروری ہے تو علامہ بھی قادری سلسلے میں بیعت تھے علامہ بھی اسی لائن کو ہی ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن حسین ابن منصور کی اس لائن کو جو حسین ابن منصور کی ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ اللہ اور بندے کی جب یونین ہوگی کسی بھی درجے میں تو اللہ اور بندے میں غیریت رہے گی ہم غیر اللہ ہیں اور وہ برقرار رہے گا غیریت لیکن حسین ابن منصور اور دیگر لائن میں اگر ہم اللہ کے عشق میں چلے جائیں گے تو وہ غیریت کا خاتمہ ہو جائے گا جو جنید بغدادی حضرت عبدالقادر جلانی داتا صاحب اور اب علامہ اقوال کے ہاں پرابلمیٹک ہو جائے گی یعنی ایک بندہ یہ کہے کہ میں محبت میں گم ہو گئے ہوں میں اپنا آپ ہی فراموش کر گئے میں غائب ہو گئے ہوں میں اللہ میں نعوز اکسپیرینس کیا ہے کہ اللہ کی محبت گھیرے میں ہے بندے کو حاوی ہوئی گئے ڈیوائن یونین مطلب وہ جو ایک کیفیت ہے کلوزنس اپراکسیمٹی وہ جو بھی ہے ہم تو دیکھیں ورڈز میں بات کر رہے ہیں نا داتا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈ کے لیول پر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا میننگ ہے ہی نہیں جو انہوں نے ایکسپیرینس کی ہے نا داتا صاحب کے ہاں وہ ایکسپیرینس ایکسپلینیبل ہوتے ہی نہیں ہے جنید بغدادی اور انسا بولی اللہ کی ایک ٹیک ہے کہ پکا آدمی وہ ہے کہ اگر اس پہ ایکسپیرینس ہو تو وہ اس کو اللہ کے فضل سے بہتر طور پہ آرٹیکولیٹ کر سکے اگر وہ کرنا چاہے تو ایک بندے کے پاس میننگ ہے آرٹیکولیشن نہیں ہے تو جنید بغدادی کہیں گے یہ ہلکا ہے یہ فارغ ہے لیکن وہ آرٹیکولیٹ کرے گا اپنے لئے آگے کسی کو کمیونیکیٹ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے ایکسپیرینسز وہ آرٹیکولیشن کی بات کر رہی ہے نا کچھ کیے بھی جیسے دیکھیں با عزیز ہے بستامی ہے وہ ایک اور نویت کا ایکسپیرینس تھا انہوں نے کہا کہ جی میرا ایک روحانی میراج ہوئی ہے وہ روحانی میراج ہوئی ان کو انہوں نے وہ لکھا اپنا بتایا میری گوڈ سے ملاقات ہوئی وہ لکھا خوابوں میں ہوئی اللہ کو اس پہ لکھا لیکن اس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا نا کہ میں یہ اور میرے اور اس میں وہ نہیں رہا فرق جیسے حضرت علی فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ آپ جو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے حضرت علی نے کہا کہ میں ان دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا میں اس کی کانشنس میں ہو مجھے چیار ہے نظر پھر حضرت علی نے ایک جگہ فرمایا کہ میرا اللہ پر فیتھ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ اگر پردے ہٹا بھی دے تو میرا فیتھ بڑھے گا نہیں ابھی اور یہی اصل میں مسلمان کو چاہیے کرنا کہ جب پردے ہیں تب اللہ کے ساتھ ایسا پریزنٹ ہو جیسے پردے نہیں ہیں جیسے این ہے وہ تو بہرحال یہ بہرحال یہ دادا صاحب کی بہت بڑی کانٹیبیوشن ہے یہ میرا خیال ہے یہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے یہ دو تین صفحے جو ہم نے پڑھے ہیں اوورال کانٹیکسٹ اور اگر جنہدی عشق کرنا ہے آپ نے اللہ سے تو جب آپ اللہ کی یونین میں جائیں گے تو آپ کو یہ کانشنس آخر تک رہے گی کہ میں اب دوں چاہے آپ فیزیکلی فنا ہو گئے ہر فنا ہو چاہے آپ کو اپنی میاں بی بی بچے سب کچھ بھول گیا سب کچھ بھول گیا آپ کو خدا کا جمال خدا کا جلال وہ آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ سب کچھ اور ہے مگر یہ آپ نہیں بھول سکتے کہ آپ بندے ہیں اور وہ رب ہیں اور علامہ اقبال نے اس کو اسی کو کانسپٹ کو خودی کے کانسپٹ میں ڈھالا تھا بندے کی خودی اور رب تعالی رب تعالی اصل میں حقیقی خودی ان کی ہے اور اصل میں ہم نہیں ہیں لیکن ہم کیوں ہیں کیونکہ ہماری خودی کی سند ادھر سے آئی ہے سیڈیفکٹ اللہ نے دیا ہے کون کہ جب اس نے کہا تو ہم آگے تو وہ کون اللہ نے کہا تھا نا اس نے ہمیں پریزنٹ کیا تو جنیدی عشق میں یا داتا صاحب بھی اسی کو فالو کرتے ہیں انہ نار انہ نار لوہا کہے تو لوہا بے فکوف ہے لوہا لوہا ہے آگ آگ ہے بندہ بندہ ہے رب رب ہے مستکلی سپیکنگ بھی اور یہ میسٹکل ایکسپیرینس بڑا ہے اگر آپ ہوش کھو بیٹھیں پہلی تجلی پڑی ہوش ہی نہ رہا تو ابھی آپ بگنر والے درجے میں جنیدی تصوف میں اب دوسرے والے کیا کہتے ہیں جیسے مہیدین ابن عربی جو بعد میں ہے انہوں نے کہا جیے کیا بات جنید بغدادی نے یہ کیا بات کی لف کی کلمنیشن تو یہ ہے کہ بندے کو صرف محبوب ہی نظر آئے اور محبوب محبیق ہو جائیں وہ دوسری لائن ہے جنیدی لائن یہ نہیں ہے داتا صاحب کی لائن بھی یہ نہیں ہے وہ حادث اور حظیم کو سپریٹ رکھتے ہیں نہیں ان کا وہ کہتے ہیں ہم تو ہی ہی زیرو تو جب ہم زیرو ہیں تو پھر ہم نے رکھنا کہ اپنے آپ کو قائم ان کی لائن بھی ان کی لائن بھی سن لیں کہ جب ہم ہی ہی زیرو تو اب ہے ہی وہ تو یہ اب یہ مہیدین ابن عربی نے ناؤزباللہ جنید بغدادی کو کوئی کرٹیسائز کیا نا انہوں نے بھی اولیاء اللہ they are dynamic people they are not like مولویز they give you opportunity to rebut to speak اور یہ mind بھی نہیں کرتے تو انہوں نے کہا جنید کو سمجھ نہیں آئی جنید کو سمجھ نہیں آئی وہ انہوں نے کہا ہے میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا جنید کو سمجھ ہی نہیں آئی اگر خدا کے ساتھ محبت اور خدا کے ساتھ communion ہو تو مجھے یاد آئے گا کہ میں معیودین ابن عربی ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کو سمجھ نہیں آئی لیکن جنید کے ہاں جنید کہہ رہے ہیں نہیں ساری consciousness چلی جائے مگر بندے پھر اور جنید بغدادی کہہ ہاں experience کا فائدہ بھی تابعہ نا جب آپ کو یہ پتہ رہے کہ آپ عبد تھے اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ رہا کہ آپ عبد ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا اس experience کا آپ کو آپ کی روحانی منازل کے travel میں تو بارال یہ ٹیکس ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاع کرے آج ہم نے زیادہ rational اور اس طرح کی اکانوزیشن کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا انبیاء اللہ السلام علیکم داتا صاحب السلام علیکم حضرت عبدالقادر جیلانی مومن زادہ راہ لیتا ہے اور کافر مزے اڑاتا ہے مومن جو ہے وہ سفر کا جو خرچ ہوتا ہے بس اتنی سمان لیتا ہے ضرورت کے حساب سے اور کافر وہ مزے اڑاتا ہے ہر قسم کی ڈیزائرز بھی ہوتی ہیں اور وہ جی زندگی میں بھی مزے اڑاتے جاتا ہے مومن زادہ راہ لیتا ہے کیونکہ وہ برسرے راہ ہے since he is a traveler وہ مسافر ہے اسی لئے وہ صرف اتنا ہی سمان لیتا ہے جتنا اس کو اس سفر میں ضرورت ہو زیادہ load carry نہیں کرتا he travels light پس اپنے تھوڑے سے مال پر کنات کرتا ہے satisfied رہتا ہے کم چیزوں میں اور بڑا حصہ آخرت کی طرف آگے بھیج دیتا ہے اپنے نفس کے لیے اسی قدر رہنے دیتا ہے جتنا سوار کا توشہ ہوتا ہے یعنی جتنا ایک traveler اپنے ساتھ کھانا رکھتا ہے ایک آج sandwich کچھ تھوڑے سے پھل تو وہ کھانا اتنا ہی رکھتا ہے جتنا ایک traveler رکھتا ہے اپنے ساتھ اور جس کو وہ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی سمان لیتا ہے اس کا سارا مال آخرت میں ہے اس کا سارا دل اور ساری حمد وہی مصروف ہے وہ constantly اس کا focus اس کی سوچ اس کی planning اس دنیا کے لیے نہیں ہوتی آخرت کی planning ہوتی ہے آخرت پہ focus ہوتا ہے کہ وہاں میرا کیا حال ہوگا اس کا دل دنیا سے ہٹ کر وہی کا ہو رہتا ہے وہ اپنی ساری تاتو یعنی عبادت فرما برداری کوشش کو آخرت ہی کی طرف چلتا کر دیتا ہے his concern is for the next world not for this نہ کہ دنیا کے لیے اور اہل دنیا کی طرف یعنی اس کا focus is آخرت اس کا focus یہ دنیا نہیں ہے اور یہاں پہ لوگ نہیں ہیں اگر اس کے پاس امدہ کھانا ہوتا ہے تو اس کو عیسار کرتا ہے فقراء پر وہ جانتا ہے کہ آخرت میں اس سے بہتر کھانے کو ملے گا مومن عارف اور عالم کی حمد کی انتہا حق تعالیٰ کے قرب کا دروازہ ہے یعنی جو بھی مومن ہے عارف ہے عالم ہے ان کی جو بھی ایک climax یا ان کی جو ایک انتہا پہ بہترین کامل چیز ان کو ملے گی جس کے لیے وہ inspire کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اور یہ کہ کسی طرح ان کی ساری aspiration ان کی کوشش کس چیز پہ ہے کہ کسی طرح اس کا قلب اس کا دل آخرت سے پہلے اس دنیا میں وہاں تک پہنچ جائے کہاں تک اللہ کے قرب تک اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ایسا بہیف کرے کہ کسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی قرب تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس دنیا میں ہو وہ شاید داتا صاحب کہتے ہیں اور جنید بختادی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ویسے بہیف کرو جیسے وہ پہلے ذرہ تھے جب تمہیں سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس مومنٹ پہ تو جو تمہاری گوڈ consciousness تھی کہ اللہ نے تمہیں پکارا تو تم نے انہیں فوراں جواب دیا اس طرح بہیف کرنا ہے اس طرح اللہ کی پہچان کلب کے قدموں اور باطن کی رفتار اور سیر کی انتہا حق تعالیٰ کا قرب ہی ہے کلب کی ہر ایفرٹ باطن کی سپیڈ اس کی رفتار یعنی اس کی ڈیریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے that is the ultimate truth اور اس کی طرف ہی کوشش تم نے کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ کبھی قیام میں ہے اور کبھی قائدے میں کبھی رکو میں ہے اور کبھی سجدے میں کبھی بیداری میں ہے اور کبھی دوسری عبادت کی محنت اور مشکت میں مگر تیرا قلب اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا کہہ رہے میں تمہیں دیکھتا ہوں تم ظاہری تمہاری فیزیکل آوٹر اپیرنس میں تو تم بہت محنت کر رہے ہو لیکن تمہارا دل موو نہیں کیا ہے in the direction of God تمہارا دل کیوں اٹکاوا ہے ایک ہی جگہ پہ نہ اپنے وجود کے گھر سے یہ باہر نکلتا ہے اور نہ اپنی خودی اور عادت سے باز آتا ہے اپنے مولا کی طلب میں سچا بن کہ یہ سچا بننا تجھ کو بہت سی مشکت سے بے نیاز کر دے گا کہہ رہے ہیں جو تمہاری اخلاص ہے جو تمہارا سچا پن ہے تمہاری صحیح نیت ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی sincerity اس کو کیا کہیں گے صحیح intention یہی اصل میں تمہاری speed کو تیز کرے گی تمہاری distance اللہ تعالیٰ سے کم کرے گی تو صرف اس کو ہی سچا بنا لو تو تمہاری عادی کوشش مشکت محنت کم ہو جائے گی کہہ رہے ہیں اپنے مولا کی طلب میں سچا بن کہ یہ سچا بننا یہ sincerity تجھ کو بہت سی مشکت سے بے نیاز کر دے گا اپنے وجود کے انڈے کو اپنے صدق کی چوچ سے کھٹک اور اس مخلوق پر نگاہ رکھنے اور ان کے ساتھ مقید رہنے کی دیواروں کو اخلاص اور توحید کے پھاوروں سے دھا دے آگے بہت ایک مزید کی بات کہہ رہے ہیں اپنے اشیاء کی طلب کے پنجرے کو اشیاء کے طلب یعنی چیزوں کی desires کے پنجرے کو اپنے اشیاء کی طلب کے پنجرے کو انہی چیزوں میں زہد اختیار کر لینے کے ہاتھ سے توڑ ڈال پیرڈاکس ہے دو اپزٹ باتیں کر رہے ہیں اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی سچی بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں how can you kill your desire for a thing اسی چیز سے پرہزگاری اختیار کرو اسی چیز میں پرہزگاری اختیار کرو if you're if you're craving for food if you're desirous for food اسی چیز سے پرہزگاری اختیار کرو تاکہ تمہاری وہ desire ختم ہو جائے اس چیز کی تب ہی تم اس سے رہا ہوگے یہ بہت ایک مزیدار بات ہے کیونکہ جب ہم desirous ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ہمیں طلب پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے لئے آسان کر رہے ہیں وہ آپ کو recognize کر آ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کی طلب ہے اب کرنا تمہیں کیا ہے صرف پتہ چل گیا کہ اس چیز کی طلب ہے اب اسی کو بس چھوڑنا ہے at least recognition تو ہو گئی نا کہ اچھا یہ میرے لئے hurdle بن رہی ہے چیز یہ جو جس جو مجھے بہت طلب ہو رہی ہے نا تو کہہ رہے ہیں پتہ چل گیا نا اب اسی چیز کو ترک کرنا ہے پتہ چل گیا اب اسی چیز سے پرہزگاری اختیار کرو اپنی اشیاء کی طلب کے پنجرے کو انہی چیزوں میں زہد اختیار کر لینے کے ہاتھ سے توڑ ڈال اور اپنے قلب سے پرواز کر یہاں تک کہ تو قرب حق طالع کے ساحل سمندر پر اترے پس وہ تجھ کو لے گا اور عبور کرا کر تیرے رب تک پہنچا دے گا یہ دنیا ایک سمندر ہے اور تیرا ایمان اس کی کشتی ہے اور اسی لئے لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے یہ دنیا سمندر ہے ایمان ایک کشتی ہے اور تاعات یعنی کہ جو جو آپ اچھی چیزیں کرتے ہیں اچھے ایکشنز کرتے ہیں فرما برداری والے ایکشنز کرتے ہیں تاعات ملہ ہیں ملہ کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے یہ دنیا ایک سمندر ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے ایمان فیت کی کشتی میں بیٹھ کر اور تاعات یعنی اچھے کاموں کو جب تم کرو گے تو وہ تم کشتی کے اندر بیٹھ کے اب اب چکو چلا رہے تو اس کشتی میں بیٹھ کے تم پار ہوگے اور آخرت ہے ساحل کہہ رہے ہیں میرے بیٹے دنیا سمندر ہے اور ایمان کشتی ہے اور تاعات ملہ ہیں اور آخرت ساحل ہے پہنچنا تمہیں آخرت تک ہے اے گناہوں پر اسرار کرنے والو وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ آنکھیں تمہاری نہ ہوں گی کان تمہارے نہ ہوں گے تم اپاہج ہوگے مفلس ہوگے اور مخلوق کے قلوب تم پر سخت ہوں گے کہ کوئی تم پر ترس نہ کھائے گا تمہارا سارا مال او زر جاتا رہے گا خساروں نقصانوں میں اور جرمانے اور کفارہ میں اور چوریوں میں تم پھسوگے سمجھدار بنو توبہ کرو اپنے رب کے حضور میں اپنے اموال کو شریک خدا مت ٹھیراؤ کہ ان پر بھروسہ کر بیٹھو ان کے ساتھ ٹھیرو بھی مت ان چیزوں کے ساتھ ٹھیرو بھی مت ان کو نکال دو اپنے دلوں سے اور ان کو رکھ دو اپنے گھروں اور جیبوں میں اور اپنے غلاموں اور ملازموں کے پاس اور منتظر رہو موت کے تو کوئی چیز جمع نہ کرو اپنے دل میں اپنی حرز کو کم کرو اور عارضوں کو ختم کرو ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ با یزید بستامی جن کو کہتے ہیں ان سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مومن عارف اللہ سے نہ دنیا مانگتا ہے نہ آخرت بلکہ اپنے مولا ہی کو مانگتا ہے آپ کی انہوں نے تو مطلب آپ کو بتا دیا ہے آپ چیک کر لیں اپنے دل کی حالت کو کہ کیا ہے کمپیر کریں کہ ایک مومن عارف کون ہے کہ وہ اللہ سے نہ کوئی دنیا کی چیز مانگتا ہے نہ وہ کوئی آخرت کی چیز مانگتا ہے بلکہ اپنے مولا سے صرف اس ہی کو مانگتا ہے موسیقی